مجھے در پر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہِ پاہر اوبر مدینے میں آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں اللہ پاک آپ کو بھی مدینہ پاک لے کر جائے اور ہم سب کو بھی مدینہ پاک لے کر جائے کہیں آمین اسے آمین جزاک اللہ خیر ایک ایسے ناد خان کو دعوت دے رہا ہوں جو گھر سے تو آج ان کو گاڑی کی بھی مبارک گھر سے گاڑی لینے کے لیے آئے لیکن کریم آقا کی محفل میں حاضری ہو رہی ہے بڑے خوبصورت پڑھنے والے سنا خان میں گزارش کروں گا میرے بڑے ہی پیارے بھائی ساکیب علی مدنی بڑی خوبصورت اللہ نے انہیں آواز دی ہے اور میری گزارش یہ ہے یہ کلام پڑھیں میرا گدہ میرا منکہ میرا غلام آئے اور یہ سہاکی بہت ہے کہ ہم تو پڑھیں گے سکیں گے رہے کام روز بن ریکی ہے ہم مجھے گاڑی لے لیکن ایک اگر آپ کو رہے کھاڑے پڑھیں گے سکیں گے برکہ بسم اللہ ادرو دی پاک سلاللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پتہ یا اپنو حالاندہ 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 اور بہت ہی پیارا کوئی گٹے کے خجور دیئے 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 تو پڑھئے پھر میرا گدہ میرا منگتہ میرا منا میرا گدہ میرا منگتہ میرا گنام آئے میرا گدہ میرا گنام آئے میرا گدہ میرا منگتہ میرا گنام آئے خدا کرے کبھی تہبا سے یہ پیام آئے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی تہبا سے یہ پیام آئے درود سید کونین کے وسیلے سے 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 پیام آئے اور بہت ہی پیارا میں شیر پڑھنے لگا ہوں آپ کی سبحان اللہ کا طلبگار ہوں آپ لوگوں نے سب نے سبحان اللہ بولنی ہے بولا میں زہا رہا ہوں میں تو علی کا نوکر مردہ ہوں بولا میں یا علی یا علی بولا میں زہا رہا ہوں میں تو مردہ ہوں علی کا نوکر ہوں بولا میں زہا رہا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجھ تنی نسبت ہی میرے کام آئے کام آئے ہمیشہ پنجھ تنی نسبت ہی میرے کام آئے اور اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا ہلا آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا ہلا آئے آئے اور آخری شعر پڑھنے جاتا ہوں آپ لوگوں نے سبحانہ لگا میں دیکھتا ہی رہوں بس بس تمہارے روزے کو جناب زہا را قصد کا کوئی ایسی شام آئے شام آئے جناب زہا را قصد کا کوئی ایسی شام آئے میرا غدا میرا مگتا میرا غنا آئے بہت اچھے بہت اچھے ابھی تہبا سے یہ بیان آئے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کس کس کو کلام سن کے مزہ آئے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ اچھا اجدہ مجمجر ہے ایک گل ہے حمزہ خان حالے میں صرف کیا ہے سبحان اللہ میں نہیں کیا ہاتھ بلاند کرو لوگ ہاتھ بلاند کر کے آپ ہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک آپ سب کو مدینہ پاک لے جائے یہ ہمارے دوست شروع ہو گئے ایک سے بڑھ کر اکنات خان میں دو سے تین منت کے لیے گزارش کروں گا زشان حسین سے جو ووسٹر سے آئے ہیں وہ آئیں ایک سے دو اشار حضور کی بارگاہ میں نظر آنا ہے اقیدت پیش فرمائیں محبت کے ساتھ اسی طرح ان کا ساتھ دیں یہ حمزہ خان ابھی عشاء کی آزان نہیں ہوئی اور حال کھل ہو چکا اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا اللہ پاک آپ سب کی ذور کو سلامت رکھیں درود پاک باعوازیں بھلان پڑیے سلاللہ علیکہ يا رسول اللہ و سلوم علیکہ يا حبیب اللہ سلاللہ بہت سواللہ بہت سواللہ بہت سواللہ بہت سواللہ کرتے ہیں حافظ احمد صاحب حلیمہ صادی رضی اللہ علیہ وسلم شان بکرہ دن مہین سالدہ شان بکرہ دن مہین سالدہ شان بکرہ دن مہین سالدہ سالدہ کیونکہ چند چڑیاں مہینہ دیلالیدہ چند چڑیاں مہینہ دیلالیدہ آپ فرما دینے کدھی ڈکدی سی کدھی ٹیندی سی نددر لے لہن دی رہن دی سی ان کو لنا کوئی بٹھوندہ سی ان کو لنا کوئی رہن دہ سی او دی لنگ دی کی وے دیاری سی او دی ڈاچی سب تو ماری سی اس ڈاچی دی جو مائی سی او دانام حلیمہ دائی سی اس ڈاچی دی جو مائی سی او دانام حلیمہ دائی سی سب تو پچھے مکہ آئی سی پچھے آکے تے پچھتائی سی انہیں ہر بواں کھڑکایا سی پھر خیر کسے نہ پایا سی بنی دردردی سوالی سی پر چھونی پھر بھی خالی سی جدو سارے اپاسیوں رہ گئی ہیں سرکار دے بوئے بہ گئی ہیں جدو سارے اپاسیوں رہ گئی ہیں سرکار دے بوئے بہ گئی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ایری سالت نعرہ ایری سالت نعرہ ایری سالت عزیز آنے محترم ہماری خوش کی سمتی خوش بقتی کہ ہمارے درمیان عالم اسلام کا انتہائی خودصورت نام ایک ایسا نام کے جن کی شخصیت کو بڑی قدر بڑی عزت بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے میری مراج واجب الاحترام لائق صد احترام فخر علی سنت حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب دامت برکات انکسیہ آپ تشریف لائے ہیں قبلہ میں آپ کو اپنی جانب سے تمام جو سننے والے ہیں سب کے دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش شاملیت کہتی ہیں جی بسم اللہ آپ کلام اکمل کیجئے حلیمہ 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 نی تو آ حلیمہ تینو ایک سونا مکھ و خواواں مے نی ساٹھے ویڑیو چن چڑی آئے جدا چن نیوی کلمہ پڑی آئے ساٹھے ویڑیو چند چڑی آئے جدا چن نیوی کلمہ پڑی آئے چہرے دے جان نظر پائیے ہن رہ گئی ہوش نہ کائیے دل نو فڑ کے بے گئیے بس چہرہ ہی تک دی اللہ حلیمہ رہ گئے تک دیئے دے چند چڑی آمینہ دے بھائی آپ بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں یقین کریں میں جسارت کر رہا ہوں کہ اتنا اتنا خوبصورت پڑھنے والے اور مزید کی بات یہ ہے یہ کلام اس میں فیورٹ کلام ام ریسائٹنگ دس کلام ایوری سنگل نائٹ بیوٹی فلی ماشاءاللہ انشاءاللہ وقت ہوا یہ میں آپ کے ساتھ میں پڑھوں گا کسی میں فلمیں اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے عزیز آنے محترم دران ناشریف کافی سارے دوستیں متشریف لا رہے ہیں میں ہر کسی کا تعارف ان کے وقت پر کراؤں گا میں بلا تاخیر اگلے بچے کو دعوت دوں گا دو سے تین اشار کے لیے خوبصورت بچہ ہے رات یہ برمینگا میں بھی ساری رات ہمارے ساتھ تھا اور آج ماشاءاللہ لٹن کے اندر عیسیٰ زافران عیسیٰ زافران یہ بچہ آئے گا دو سے تین اشار پڑھے گا یہ بڑی اقیرت اور محبت سے ہی گوز ایبری ویر ماشاءاللہ فور رسائیٹیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے درو دے پاک پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ سب سے آلہ ہوا احبیب سب سے بہتا ہے بہتا ہے اللہ احبیب اپنی مولاں کا پیاراں ہے مولاں نبیب اپنی مولاں ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے آلہ وآلہ ہمارا نبی سب سے آلہ وآلہ ہمارا نبی بج گئی جس کے آنگے سبھی مشانے بج گئی جس کے آنگے سبھی مشانے بج گئی جس کے آنگے سبھی مشانے شمہ بول کر آیا ہمارا نبی شمہ بول کر آیا ہمارا نبی سب سے آلہ وآلہ ہمارا نبی یہ بچے اتنے پیارے ہیں جزاکرہ یہ بچے اتنے پیارے ہیں یقین کریں کہ حالانکہ یہ میری زبان پتا نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں لیکن اشارہ سمجھ جاتی دعا کریں اللہ پاک ان سب کے جنہوں نے اپنی جوانی حضور کے نام کی ہے اور اپنی اس عمر کے اندر حضور کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو اور ان کے والدین کو عجر عظیم عطا فرمائے اور اسی طرح ان کے جو سینے ہیں عشق مصطفیٰ سے منور رکھے عزیز عانی محترم بلا تاخیر میں اگلے مہمان کو اور میزبان کو دعوت دے رہا ہوں فقط ایک نات انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے میزبان ہونے کی احسیت سے بڑا پینل ہے اس لیے جیسے ہمارے حمزہ خان شمس خان آج اس محفل کو سجانے میں پیش پیش ہیں اسی طرح عویس خان بھی ان کے بھائیوں نے بڑا کام کیا عویس خان تشریف لائیں گے بارگاہ سید سکلین میں ایک کلام جو بھی چوز کریں انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے آپ ان کا ساتھ دیجئے درود پاک باوازے بلند پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ حبیب اللہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پروں اور حد ص chord جاؤں سلاللہ علیہؑ یا رسول اللہ وسلم علیہؑ یا حبیب اللہ سچی بات سکاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے مرکت میں بھر دو کو تپک کر مرکت میں بھر دو کو تپک کر مرکت میں بھر دو کو تپک کر میتھی نید سلاتے یہ ہے کسر دنا تک کس کی رسائی کسر دنا تک کس کی رسائی کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے مرکت میں بھر دنا تک کس کی رسائی ہم ہیں پیتے ہم ہیں پیتے ہم ہیں پیلاتے ہیں اپنے برم سے ہم حلقوں کا اپنے برم سے ہم حلقوں کا اللہ بھاری بناتے ہیں اور لاکھ بنائے کروڑوں دشمن لاکھ بنائے کروڑوں دشمن لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہیں کون بچائے بچاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں نارے تکبیر نارے رسان نارے ہیدری نارے روسیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیوٹیفل ایکسیمپل بیوٹیفل رسائیٹیشن ماشاءاللہ اور بیوٹیفل رسائیٹیشن بیوٹیفل رسائیٹیشن اللہ بلیس اس بردر عزیزہ نے مطرم بلا تاخیر چونکہ میرے پاس کافی نمبری لیسٹ ہے اور اس کا مدنے نظر رکھتے ہوئے میں اگلیس نال خان کو بلا تاخیر پڑھا رہا ہوں تشریف لائیں گے بیوٹیفل وائس ماشاءاللہ ان کا ایک ایسا انداز ہے کہ یہ خود بھی جھومتے ہیں اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی جھومنا شروع کر دیتے ہیں بڑا ہی پیارا نام بلال یونس اکتاری آپ تشریف لائیں گے اور بارگاہ سید السکلین میں نظران آئیں عقیدت پیش فرمائیں گے ہم محبت کے ساتھ رد پاک پڑھتے ہیں پڑھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھیں گے پڑھیں گے ہمزہ شمیس عویس کشیف اور جو پڑھیں گے جو پڑھیں گے ہمشاءاللہ 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وہ v šこも مجلز жụpa اور ب longue heinزUR اللہ ہم گے تو پڑھ نہیں کشیف نش psi پڑھنے جو پہنا پڑھیں گے جو پتрез کروں جو پڑھیں گے جو پڑھیں گے اگنا really لو latchت به لاغم یا جو پڑھیں گے مباشیل لف Centre جو پڑھر ذنب اللہ علیہ وسلم ہے شہیبت ہاں تیرا واہ کیا جود و گرم ہے شہیبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا باوز بنا سمن کے پریے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ مولا یا صلی اللہ سلام علیہ مولا یا صلی اللہ سلام علیہ مر آبادا آلا حبیبی کا خیر الفلقی کل دیلی میں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو مولا یا صلی اللہ مولا یا صلی اللہ مولا یا صلی اللہ مولا یا صلی اللہ سلام علیہ مر آبادا آلا حبیبی کا خیر الفلقی سلام علیہ نور کا آیا ہتارا نور کا مولا یا صلی و صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا توہ عین نور تیرا تکرانا نور کا نور کا مولا یا صلی و صلی اللہ علیہ وسلم نام اے اعمال جب دھل دے لگے عیب پوشی خیب سرسا ریختہ کا سامت ہو مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم 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 دائمًا آبادًا علیہ حبیبی کا خیر حلق كل محمدًا سید تلطنین و احسا خالین محمدًا مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم 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 یا ربی بل مصطفیٰ پر لغم قاصدانا یا ربی بل مصطفیٰ پر لغم قاصدانا وفلانا محمد آیا یا سیح الحرامی مولا یا صالی و صلی اللہ علیہ وسلم آبداً على حبیبی کا خیر خلق قل لیمی مولا یا صلی و صلی اللہ علیہ وسلم آبداً على حبیبی کا خیر خلق قل لیمی آبداً على حبیبی کا خیر خلق قل لیمی مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم آبداً على حبیبی کا خیر خلق قل لیمی مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانا بھی ضرور ہے تیبا بڑی دور آقا تیبا بڑی دور اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانا بھی ضرور ہے تیبا بڑی دور جب وہ ہم کو بلائیں گے جب وہ ہم کو بلائیں گے پھر ہم بھی مدینے جاویں گے گوروں خال سنائیں گے اور مل کر سب یہ گاں گیں گے تیبا بڑی دور آقا تیبا بڑی دور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم مہمان آج کی اس بزم کی خوبصورت شخصیہ جنابِ قبلہ شیخ تنویر حسین آپ تشریف لائے ہیں قبلہ شیخ آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہی بلا تاخیر میں گزارش کروں گا قبلہ آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں موسٹ ویلکم تبا میفل جزاک اللہ خیر عزیز آنے محترم ایک اور بچے کو سماعت کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ لاسٹ میفل تھی یا سیکنڈ گم میں ہوئی جہاں ہمارے شمس خان کی بات بنی لیکن یہ اس میلات کے اندر ایک بچے کی بات بنی اسے محمد فیض کہتے ہیں تو وہ لنڈن سے آپ کا تعلق ہے قبلہ حافظ آپ کے لکھے جگر محمد فیض سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں بہت خوبصورت اس کی آواز ہے بڑی ہی یہ دل کی گہرائیوں سے پڑتا ہے اور آج بھی انشاءاللہ جب یہ پڑے گا تو یقیناً آپ جھوم جائیں گے محمد فیض it's your time brother ہم درود پاک پڑھیں گے محمد فیض کے لیے انشاءاللہ he will recite one naat شریف everyone try to join محمد اللہ هو لکھ یا رسول اللہ وسلم لکھ یا حبیب اللہ چوانے شometer جون نوبگن کے لئے انشاءاللہ موسیقی 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 حافظ صاحب آپ کی خیر ہو اللہ حافظ صاحب آپ کی خیر ہو آپ نے یہ نگینہ میں دیا ہے جی اللہ آپ کو زندگی دے اللہ آپ کو تندرسی دے شابش بیٹا فیض یہ جو فیض ہے یہ فیض کوئی ایسا فیض نہیں ہے یہ مدینے والے نے دریکٹی سے عطا کیا ہے کہ میری نات اس طرح پڑھنی ہے سبحان اللہ اللہ اس کے والد کو بھی سلامت رکھے جو حافظ قرآن ہیں ان کی اعلیٰ ذرپی ہے وہ بیٹھے ہیں اسٹیج اللہ حافظ صاحب آپ کے لئے حاضر ہے عزیز آنے محترم کافی سارے مہمان جو ہیں وہ تشریف لائے میرے بھائی آتشام اسلام اعطا فیض کرم لیٹس تشریف فرما ہیں میرے برے ہی پیارے کرم فرما عویس برادران آپ اسٹیج کی زینت ہیں ان کے والدے گرامی اللہ شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں عمر کے اس حصے میں عویس برادران کے جو والدے گرامی ہیں میں نے ابھی دیکھا کہ جب یہ بچہ پڑھ رہا تھا تو اسے بڑی داد سے نواز رہے تھے اس لیے کہ انہوں نے اپنے تین بچے ان کو جوانیاں جو ہیں حضور کے نام کروائیں ہیں ان کی حضور کے نام کے حوالے تھے جب ان کے لگتے جگر کو سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا عزیز آنے محترم میرے اسٹیج پر کافی ساری شخصیات تشریف لا رہے ہیں بڑی موزد شخصیات جن میں ایک ایسا نام کہ جتنے بھی نادخان چاہے پاکستان سے آئیں چاہے ان کا تعلق یوکے سے ہو اس شہزادے سے اس گھرانے سے خصوصی ان کی وابستگی ہے میری مراج نبی کبلہ چودری سگیر انواز صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آپ اسٹیج پر جلوہ گار ہیں آپ کا حکم ہے کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ پڑھنا ہے میں پڑھوں گا انشاءاللہ آج کی رات میری فقط ایک حاضری ہے بس میں ایک کلام پڑھوں گا اور وہ کلام انشاءاللہ کوشش ایسے کریں گے کہ وہ اگلے سال تک آپ کو یاد رہے آج کی سمیفلے پارک میں سب سے بڑی ذمہ داری بھی مجھ پہ آئد ہوتی ہے ابھی تک اگر کبلہ چشتی صاحب میں آپ کو فگر بتاؤں تو اٹھارہ بندے پڑھا دیئے ایک شیر نہیں پڑھا ابھی تک تو آگے بس میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھ سکیں آپ کی اجازت سے کبلہ ہمارے شیخ تنویر حسین ان کی مجبوری ہے انہوں نے جانا ہے میں کبلہ شیخ بڑی محبت سے آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اپنے مخصوص وقت میں اور مخصوص انداز میں ان نوجوانوں کی رہنمائی برمائیں کیونکہ آپ ایک انگلیش سپیکر ہیں آپ انگلیش ہیں انشاءاللہ مجھے آپ سکرے آپ مجھے آپ سکرے آپ انشاءاللہ یہ اس پہ عمل بھی کریں گے یہ مسجد ہماری جو ماشاءاللہ چشتی صاحب نے رونک لگائی ہے یہ اللہ کا گھر بنایا ہے یہ ابھی سے بھر چکی اور ابھی مجھے نوٹنگم سے دوسرے شہروں سے لوگ میسیجز کر رہے ہیں کہ ہم راستے میں پسے ہیں ہم میپل میں آ رہے ہیں ہمارے دو لوگ آ رہے ہیں پانچ لوگ آ رہے ہیں اللہ پاک ہر کسی کا سفر مبارک کرے محبت کے ساتھ ہم درودے پاک پڑھیں گے اور محترم کبلا شاک تنویر حسین اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے سینوں کو منور کریں گے درودے پاک بہاب آزے بلند یہ جو آنے والے دوست ہیں کبلا گفتار صاحب گفتار خان صاحب کوشش کرو کہ سارے لوگے کا لوگ جزاک اللہ درودے پاک بہاب آزے بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وآسحابک یا حبیب اللہ آمیر وئی آپ کو بھی خوش آمدی جتنے دوست تشریف لائے ہیں ہر کسی کو میں خوش آمدیو کہتا ہوں درودے پاک ایک مقبہ پڑھ لیجئے پھر شاک گفتگو کا آغاز فرمائیں گے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وآسحاب سلام علیکہ رسول صل اللہ وعلیٰ آلکہ وآسحاب اللہ سبحانہ وآلہ سبحانہ وآلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإننا لعلا خلق عظیم صل اللہ الحمدللہ for this very beautiful evening and it brings me great joy to join you guys I think you're very very fortunate to be in Leeson and to have access to so many wonderful reciters of Naar Sharif Alhamdulillah and I'm overjoyed to be in the company of so many young people and it's beautiful to see so many young people gathered here and forth the same downstairs too I'm very humiliated to I'm feeling out of place sitting on a chair like this with such elderly people and you know and I've seen people say I feel I feel out of place so please you forgive me that you're sitting on the floor and sitting like this it makes you feel like I'm some fear stuff but I'm not never felt like this before so please do forgive me but I'm I wanted to take this opportunity to speak about the Rasul sallallahu alayhi wa sallam and the verse that I recited in the beginning was an ayah from the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam he says وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ كُلْكِنْ عَظِيمِ O you Rasul sallallahu alayhi wa sallam your messenger my messenger Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah is telling us he's on the highest station of akhlaq and this is very very important alhamdulillah these majalis gatherings are I can't emphasize how important they are and I've benefited from it myself and some people may not they might not connect and they might not understand the importance of a gathering where you have lots of nakwan and I do I had a wonderful experience when I was in Syria and one is Ramadan and I came down from the mountain that I was living on and I prayed by giving me local masjid and subhanallah there was a young man who was leading the prayer and he was he was doing his army service so when you're in the army service you have to shave your beard off in Syria and so he had a mushtaq but no beard and he had the most incredible voice he had an angelic voice and sometimes you hear voices and you can hear it here with their pure fitrat because a lot of these young kids they have no guna they are pure and then they they have this ish of the hadib which is pure as well it's not diluted or mixed with anything else it's just pure and subhanallah when the two come together they'll do something to your heart and it's out of your control because it's just purity sincerity and it goes right into the heart and he even with his state in that state where he's like that he led the prayer and he really blew us away but what he did next was incredible so this was 2000 2000 ramadan and near the end in december he started to read nasheed's khasaij speaking about the usaf of the prophet describing in it the rasul and you were hearing them again and again from all of these young people and it's the shteera and the shama'il summarized on the tongues of great awliya of the past who are then putting that seerah and shama'il into poetry and then they're delivering it to us subhanallah I don't know what he said it just sounded beautiful so imagine the voice when it's beautiful and it's sincere and it's speaking about the prophet and then imagine when you and you don't understand it and then imagine when you understand it so for me he made me cry I just knew that he was speaking about the prophet and he made me want to go umrah and I hadn't been umrah at that point and my heart was like I just want to go umrah I want to go medina sheree Allah the embassy was closed the embassy had closed visas from Syria to um medina or Saudi Arabia on the 20th of Ramadan it was the 23rd of Ramadan and it was those voice that voice with what he was saying that drove me to go to the Saudi embassy and knock on the shutter and say look any visas and he said no but subhanallah I spoke in English and long story short sorry to interrupt you can we get the kids at the back if whoever is messing around or talking while Sheikh speaking I'm happy they're doing what they're doing it's a blessing at the same time for me leave them man they're beautiful do what you want to do to have children in the masjid and they mess about you know with give them some sweets or do something but to tell nah that wouldn't work they're in the masjid and it's going to be this is actually what I wanted to speak about right you know about these kids and us and I'll come to that point subhanallah that man when we told he we wanted to go umrah you know what he did he was amused that we were speaking English because they speak Arabic anyhow he called somebody else out and he said he started to speak English and then took us to the ambassador and the ambassador gave us a visa for umrah when the umrah visas had closed that left an impression on my heart that naad sharif is very very powerful and it connects to a famous hadith which is weak but it's still something that we can use which is he said train your children on three traits three traits very important the first one a that your children love rasul allah that's our duty as parents that they must love the rasul i have to train them you know you take them to martial arts and you take them to archery and you take them to this club football and cricket right that takes a commitment it takes a commitment it takes a lot of effort and it's there putting them with the best coaches should that they have somebody could put the muhabbab in their heart we'll be told instructed this by the prophet and in here this is one of the great tools of doing this one of the great tools of doing this is that they learn not if I can get my children to memorize not at a young age right then this will insha Allah at some point in their life it'll do something to their heart why because they will have the mother of the prophet in their heart so this is a very beautiful project okay I don't agree with everything that happened in some of these majalis or we all have our own taste right you know so it's not a problem okay but it's very very beneficial that we encourage these young children okay and we bring them forward and we give them an opportunity and we say to them this is very very important long may it continue however there's a few things okay the Rasul and Allah speaks about this in the Quran he says on this beautiful ayah we are talking about the best of Allah's messenger Sayyidina Muhammad the Sahaba are handpicked by God to be the companions of the Prophet however look what the Quran says the Quran says and this connects to the children at the back you see the children at the back Allah blessed them right actually not just the children even adults even elders are like this okay if you had you been had you been rough you know some people are rough in their approach in their akhla if you were like that and you were you know hard hearted okay you get these people who when dad enters the house everybody throws the remote and runs and everybody starts reading Quran and shreeb or zikr allahu allahu you get those type of you know they're individuals it's not in their control by the way some people their tabiat are like this they're from god they're like that some are the complete polar opposite of that a lot of this is not in your control right and so here the Rasul wasn't like that he was from amongst the softest most gentle clement forgiving people okay in his nature and we need that and I could tell you again from my own experience okay he was a mercy to the world we need that mercy in the masajid we need it in the madrasas we need it with our own children and our nephews and nieces and the elders need it the wives need it the husbands need it everybody needs rahmah rahmah is very important one of the best ways to get into the heart of people and the prophet possessed that and that's how he won over sahaba who became champions right okay these are incredible human beings who are heroes right they we have Allah tells in kumtum tuhibboon Allah fattabi'ooni yuhbibkum Allah in this ayah if you love God if you love God and then you need to follow Rasul Allah that's how you prove you love God because that's what it's about it's about loving Allah subhanahu wa ta'ala why he created you he gave you these incredible things that you have from your akhlaq okay I mean subhanallah I was speaking to my daughter and she had mandi on and I thought what a ni'mah from Allah mandi just mandi what a ni'mah from Allah the fact that you can actually see mandi right you know how beautiful it is and so forth what a ni'mah from Allah we thank Allah we worship Allah and we strive for Allah because he created us he made you right and he's the one who gave you say Muhammad I mean the happiness I'm sorry I've dampened the atmosphere a little bit but the atmosphere was buzzing it was electric right before I got on the stage but it was electric right why because the kids were singing the shamail and the seer of the Habib and you were buzzing it was making you happy the one individual who has brought so much joy into your lives Sayyidina Muhammad who gave you him Allah almighty Allah almighty and Allah subhanahu ta'ala who gave you along with Sayyidina Muhammad he gave you you he made you he gave you some incredible capacities alhamdulillah that you're healthy you see you see children who are blind and some are mute and some are disformed and so forth look at you he gave you he gave you good health you're able right you move around you pull off some incredible skills in football and cricket and so forth and you are you have alhamdulillah he's given you life he's given you a wonderful heart you're able to comprehend things you're able to see with these eyes Allahu akbar if you were to try to count what Allah has given to you you will never ever be able to encompass this when I heard a story yesterday when one of our teachers in Syria went knocking on the door of a house and he knocked on the door of the house he found somebody opened the door who was in need as a lady and she had lost her husband and they had no food to eat they had no carpet on the floor they had no heating they had no furniture they had nobody to give spend on them because their single breadwinner had died a mother who has raised her children here in the UK you're still able to work and gain some benefit there you have no chance when they went to another house they found a mother with all of her children disabled and with even being in those situations those people still say when you ask them how are you say alhamdulillah yet we have so much but we don't appreciate a lot of the times it's because we live in this bubble of so much that you can't appreciate not having them last night in Turkey they had a graduation of Quran hafizes in Istanbul and I visited this place and I was really inspired by it they had 90 hafizes graduate with ijazah 90 22 women all the rest men most of them memorized in 6 months some did it in 3 months and less from amongst the women listen to this from amongst the women and I'm not claiming I got anything but I'm just saying we are not grateful enough from amongst the women there's a woman who's 60 years of age remember they're refugees from Syria refugees 60 years of age she just memorized Quran there was a lady there who had received her ijazah a few days before she gave birth to a child as we speak that child is in ICU I know the family the baby is in ICU I say how's your baby to her husband he said we've it to God we're not allowed him to see the baby yet the mother had finished the Quran Kareem Hifaz with the baby being a refugee raising the children serving her husband just coming out of the hospital still in post later bleeding with her baby still in ICU completed a Hifaz there was two ladies there whose husbands were kidnapped in the war they have been missing for 10 years no father in the house for 10 years if you know they're alive or dead Alhamdulillah but you got no idea yet she memorized the Quran Al-Kareem there were so many children there who had memorized the Quran their fathers missing right their fathers missing war torn now the point of all this is where are we from this like where are we from thanking Allah for Sayyidina Muhammad Rasul Allah The way you thank Allah is how how do you thank Allah for Sayyidina Muhammad How by following the Sharia by following the Quran and so here I ask you now for example how many of you can read Quran right and then read it well and inshaAllah lots of people saying yes and some are saying bro I can't read Quran I been to the mosque for a long time and why then the question is why why you build a beautiful quarantine in Pakistan you've got amazing crypto portfolio right your shares are flying right you've got rent coming left right center yes or no you're planning the second marriage right one of my friends he's got two wives both of them received ijazah in quran heffers and his daughter subhanallah and so why you drive you got a beautiful car and you can't recite quran why like who stopped you you come to a foreign land mashallah and so the point is that we don't have any excuses we are if you're in luton mashallah there's so much in this place why you can sing right and this is beautiful but you don't want to be in this dunya and not reach your full potential the was amazing because what he did with the sahaba was he identified the sahaba and he loved them for who they were and he identified their strengths and he never put pressure on hamza for example to become shams or shams to be hamza or your hasan to be like hussein in the household no pressure it was like do your own thing allah has given you everybody here has something everybody here has something beautiful only they have and nobody else has and it's your journey right it's your journey you've got to make it count right you so yesterday I met two days ago a brother came and dropped off a bag for converts he's got musallah tasbeer and books i said where do you get this from who's doing it he goes i do it he has a business he goes this is my project he's not subhanallah this guy this guy doesn't have knowledge he has some money he's using his money to do the dawah to reach out to the people to deliver the message so there's lots of ways of getting to Allah subhanahu to inspire them and a lot of people are relating to this in the masajid most people did not have a good time this new generation they're lucky kids man i get it the teachers can't touch them how are you safeguarding thank god like in our days we're not going to call no names you've got rambos and you've got commandos and all these nicknames for the movies because of what they used to do we're lucky man that Allah saved our iman alhamdulillah that we're here we need rahmat our children need rahmat when you walk outside when you walk here and there you see Muslim child give them salaams how are you when they memorize some quran you reward them when they memorize some you say mashallah we need we really are in dire need of this rahmat of the rasul so my message to yourself what are you going to do you have to push yourself you can't just sit there and say look i'm earning money my children become half his quran and they'll do you have to do it our children inshallah become great human beings and people i think is that inshallah meaning i got it i got to learn the language but i am used to it so i will inshallah call it a day okay but my other thing is this and i end with this as well that we i go to a wedding if i go to a wedding for example they do the same thing to me and i always say to people that wedding i say listen it's it's not good your wedding from beginning to the end the only time you hear allah and his rasul's name is maybe at the nikah point because you got no choice right and maybe if the if you know hamza is invited or shams invited maybe you know and you think from the beginning from the moment they agree to do this nikah dua and after that to bring the bride out you know okay i mean out of the whole wedding how much of it is allah and his rasul are you with me and so here we need to change that inshallah ta'ala i don't know if i was successful in saying anything but i thank you once again for the opportunity and my point actually is that we should need more we need more of these things and we need more knowledge you need to learn because the deen is about knowledge i'm sure if you went into your grave singing naats you'll benefit but if you learn your deen because the naats are not the words of the rasul the naats are the words of awliya and salihin we need to find children who've got sharp memories and get them to memorize hadith sharif get them to memorize the word of god quran and so if we have that along with all of what they've already inshallah go a long way inshallah why not you have make this intention that you will play your part one way or another either you support the ulema you support the institutions or you buy books and distribute them if you can't learn yourself allah give you tawfiq walhamdulillah and jazakallah khair to the stage secretary it's a hard job dealing with people like me barak alhamdulillah and jazakallah Allah bless you brother mashallah rsul allah wa sallam alayka ya habib allah سپڑی shalahu alayka ya rasul allah ya rasul allah ah 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 ya rasul allah ah 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 wa sallam alayka ya habib allah ah 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 ہوا چاروں طرف ایک سائے آلم میں پکارائی بہارائی 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 تو میں نے سبحان اللہ کی صدا سے اپنے کلاہم پیش کرنا ہے ہے جو مجھے ٹائم ملا ہے اسی کے اندر ہے کہ اپنی حاضری پیش کرنی ہے سمات مائی ہے میرے آتا دا حسن و جمعہ آج میں ونڈ کرنی میں تقسا گڑی ساڑی واز آداشنی پہلے میرے آتا دا حسن و جمعہ آج میں ونڈ کرنی میں ونڈ کرنی میں ونڈ کرنی cantik ہے جو مجھے ٹائم مجھے ٹائم مجھے ٹائم ملکن نہیں سوڑے دی کوئی میسان سبحان اللہ آسی کرنا اے آگادہ ملکے زکے ملکے زکے جیڑا چودہ اے چندت چھ باغے شے جے باغے شے جے ہسی کرنا اے آگادہ ملکے زکے ملکے زکے جیڑا چودہ اے چندت چھ باغے شے جے باغے شے جے اوہ ملکے کبھے میرے نام سبحان اللہ نہیں سوڑے دی کوئی میسان سبحان اللہ 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 ترجمة نانسي قنقر 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 بندہ رچے رچ کے چنہیں فیرے جالیاں 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 رب دے جدات روت دیاں آخری شر ہے آخری شر ہے بھائی آپ کیلئے پڑا ہوں بے لیا حضور دیاں میں فلا سجایا کل دے لیا حضور دیاں میں فلا سجایا کل دے لیا حضور دیاں دن رات سجایا درود تو پچھایا کر رین گیاں حقے کر رین گیاں حقے کر رین گیاں حقے کر رین گیاں صدا خوش خالیاں کر رین گیاں صدا خوش خالیاں رب دے جدات روت دیاں دا لیا خوش خالیاں لیا حقے کر رین گیاں تکبیر لیا حقے کر رین گیاں ریدی رین گیاں رین گیاں رین گیاں محفل کے بعد باجمات پڑھیں گے انشاءاللہ سب لوگ عزیز آنمن دوران اناد شریف لندن سے قبلہ امام وقار صاحب تشریف لائے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں دانیال تارک آپ کو بھی خوش آمدید ماشاءاللہ یہ بچہ بہت اچھا ہے اپنے گھر میں حضور کی محفل اسے انتہائی شوق ہے اس کے شوق کے لیے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ اور شوق کیوں نہ ہو عویس برادران کو جو بھی دیکھتا ہے وہ محفل کروانے پر تو مجبور ہو جاتا ہے اللہ پاک اس بچوں کو سب کو سلامت رکھے عزیز آنمن میں نے اس شخصیت کو دعوت دینی ہے کہ جن کو دعوت دینے کے لیے شاید میرا خیال ہے مجھے دو تین سال انتظار کرنا پڑ رہا ہے الحمدللہ میری آج یہ خواہش پوری ہوئی ایک ایسے عالم دین کو دعوت دے رہا ہوں کہ جن کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے الحمدللہ ان کی تعریف ہی سنی ہے میں چشنی صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میرے پاس الفاظ کم ہیں اور ان کی شخصیت کے اصاف بڑے ہیں اور ایسے علماء دین جب ہوں گے تو دعا کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ بچے اسی طرح محافل میں اور مسجد میں آتے رہیں گے میں نے کلام صرف ایک ہی پڑھنا تھا اور اسی پر اختفاء کروں گا لیکن چودی صاحب بیٹھیں چودی صاحب آپ کا حکم ہے سعیدہ کائنات کی شان میں چند اشار میں پڑے دیتا ہوں یہ کلام کبلا چشتی صاحب حضرت صاحب آپ لوگوں کے لیے ہے حاج صاحب آپ کے لیے میں سمجھنے کے سمجھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ جو بچے ہیں انشاءاللہ لیکن ابھی جو میں کلام پڑھ رہا ہوں جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں یقینا یہ پویٹری یہ شاعری وہ سمجھیں گے چند اشار آپ سن لیجئے اور چشتی صاحب چونکہ چشتی ذوق کے مالک ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی مسجد میں کہ آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں چشتی صاحب آپ محبت فرمائے آپ اپنی نشیس پر تشریف لے آئیں میں آپ کی موجودگی میں اور آپ کی اجازت سے چند اشار پڑھا ہوں آپ جلوہ گھر ہو جائیں سٹیج پر اور بلکہ ایک کرسی پر تشریف لائیں آپ کے چہرے دیکھیں گے تو مجھے بھی انشاءاللہ پڑھنے میں سرور آئے گا اور جو سامنے سننے والے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی سرور آئے گا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں all youngsters all kids who love their mom and dad can you say سبحان اللہ for them okay once again can you say سبحان اللہ بڑوں کے لیے بات کر رہا ہوں جی کل میں نے شور اس طرح کا بلند نہیں پڑھنا میں نے بات آپ کو سمجھانی ہے ابھی جب نعرہ یہاں سے بھی ایک لگا تھا شاید آپ نے لگایا ایک نعرہ ادھر سے لگا بات کر رہا ہوں اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے سننا ہے یہ بچوں کے لیے میں نے پہلے بتایا کہ شاید انہیں سمجھنا ہے لیکن جو بڑے ہیں وہ کلام سمجھیں گے میری گزارش یہ ہے کہ جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ نہیں 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 ہاتھ آپ کے نیچے ہیں میری آواز اور میری بات جس کو سمجھ آ رہی ہے میں نے ارز کیا ہے جو اپنے بچوں سے جتنا پیار کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ میں نے چند ہاتھ دیکھے ہیں اللہ صاحب کے بچوں کو سلامت رکھے آپ نے اپنے بچوں کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے اور بولا ہے سبحان اللہ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ایسا ہے جو سیدہ کائنات کے بچوں کے لئے بولے گا سبحان اللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے میں ارض کر رہا ہوں سیدہ پاک کی شان میں کہ یہ کون سا گھرانہ ہے رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں کتنا قبلہ چشنی صاحب آپ سے دعا چاہیے دعا سے نوازیں گے کہ کون یہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرتِ دل نکال دیتے ہیں بولا سبحان اللہ کہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرتِ دل نکال دیتے ہیں ہم بھلا کسی سے کیوں مانگیں ہمیں تو زہرہ کے لال دیتے ہیں مال دیتے ہیں مال دیتے ہیں مال دیتے ہیں مال دیتے ہیں اے اگلے میسرے ٹوہڑے باسے سننا جی یہ سمجھ آگئی نا انشاءاللہ ستے پہنے یہ سیاہ کھانگے سبحان اللہ یہ کون سا کرانا ہے کہ روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہے ارے روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہے فاطمہ تزہرہ کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی یہ وفادار ہائے 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 میں پڑھا ہوں میں ساری رات آلِ رسول کا ذکر کرنے کے لئے تیار ہوں کہ روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہے ببار روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے کبلا سنیے گا سیدہ کون ہیں سیدہ کون کبلا چسٹی صاحب آپ کو ڈبل مبارک ہو جتنے بچے بیٹے ہیں جتنے نوجوان بیٹے ہیں اسے کہیں زیادہ تعداد میری مائیں اور بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں میں میں ان کے پردے کے لیے میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں شائع لکھتا ہے شائع لکھتا ہے کہ نگاہ خلق میں آلی مقام ہو جائے نگاہ خلق میں آلی مقام ہو جائے شریک آل رسول انام ہو جائے اور کمر خدا نے یہ رتبہ دیا ہے زہرہ کو جسے یہ دودھ پلائیں امام ہو جائے میں خادم چشنی صاحب میں خادم میں نو کر اس کا آردہ میں نو کر میں نو کر کہ نگاہ خلق میں نگاہ خلق میں ارے نگاہ خلق میں آلی مقام ہو جائے شریک آل رسول انعام ہو جائے اور کمر خدا نے یہ رتبہ دیا ہے زہرہ کو جسے یہ دودھ پلائیں امام ہو جائے جسے یہ دودھ پلائیں امام ہو جائے اور کون ہے سعیدہ قائنات قبلہ چشنی صاحب یہ آپ کی محبت کا فیضان ہے پورے یوکے کے اندر صدا آپ کی محبت میں نے یہاں پہلی مرتبہ دیکھی ہے اتنی اور تسی سارے جیو یار چوری صاحب تسی سلامت رہو کون سیدہ پاک بلا سنیئے کون سیدہ اللہ تیری ماں کو بھی سلامت رکھے لیکن تیری ماں کو عزت ملی ہے سیدہ پاطمہ تس زہرہ کے صدقے میں ایک مرتبہ دونوں ہاتھ پلند کر کے کہہ سکتا سبحان اللہ کون سیدہ کہ حیاء کے ماں تیری ارے حیاء کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سر سبیل زہرہ جو اردو کے قدردان ہیں جو لفظوں کے قدردان ہیں میں اس سے اچھی اردو کہاں سے لاؤں اس سے بڑے الفاظ کہاں سے لاؤں شای لکھتا ہے کہ حیاء کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سر سبیل زہرہ حیاء کی ملکہ وفا کی آیت قبلہ حفظ صاحب حیاء کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سر سبیل زہرہ کہیں ہے ماسومیت کا صاحب کہیں چرافت کی چھیل زہرہ اور جہان موجود میں بنی ہے وجود حق دلیل زہرہ جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرہ اور زمان بر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرہ نساء کی پہلی وکیل زہرہ اگلی بات سنیئے شاہر لکھتا ہے کہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ جنہوں اپنی مال نال پیار دونے آتو بلند کرو سارے جنہیں اپنی مال پیار کردے سبہان اللہ سنو کون سیدہ ہیں حیاء کے مات قطع زہرہ شوری صاحب بسم اللہ حیاء کے مات قطع زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خون حسین یہ ہے کرے کی جنت پر راج زہرہ تیری بھی بیٹی ہے مجھے بھی اللہ نے دو بیٹیاں دی لیکن سنو سیدہ کا مقام کیا حیاء کے مات قطع زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خون حسین یہ ہے کرے کی جنت پر راج زہرہ اور کسی کی بیٹی کو نہ مل سکے گا ملا جو تج کو ہے راج زہرہ زمانے بھر میں جو بچ رہا ہے سنو زمانے بھر میں جو پچ رہا ہے یہ زمانے بھر میں جو پچ رہا ہے تیرے گھر کا تیرے گھر کا انا جو زہرہ میں کہاں سے چروع کروں کہاں پہ ختم کروں سنیے آل رسول کی شان سنو پنجابی سنو کون ہے سیدہ کون ہے سیدہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں شبیل شبر کی امی زہرہ نبی دے گر جہ جم زہرہ آئے آئے ہاں شبیل شبر تی امی زہرہ کی بلا تس سلامت رہو شبیل شبر تی امی زہرہ نبی دے گھر بے جہ جم زہرہ جنہ تار میں دے رہے جنہ بولو ایک دو سب آن آ نہیں نہیں دو آئے چھوکے بولو سبحان اللہ شاید لکھا ہے شبیل شبر شبیل چھوکے قول کرنا ہے تیرے پتران دا کمی زہرہ ہے تیرے پتران دا کمی زہرہ کہ میرے ہو گیا لیکن یہ کیسے کیسے ممکن ہے کہ آپ گولڑا شریف کے ساتھ ہوں اور میں ان کی بارگوں میں کچھ نہ پڑھوں گولڑے کشاہ نے لکھ دیا کہ منظر فضائے تہر میں سارا علی کا ہے جوری صاحب تو سی از کاردی شان ساری رات سندے رہوے تک تو یہ نہیں کہ منظر فضائے تہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے منظر فضائے تہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا نہیں نہیں علی والا بولے گا میں دوارہ پڑھنا ہوں تو اسی میرے نظر بولنا ہے کہ مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اور اللہ چیزی صاحب حاصل اکلام شہر دے رہا ہوں لو کہتے ہیں تم علی 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 کیوں کرتے ہو میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں جو علی والا ہے پہلا نصرہ سنے گا دوسرا نصرہ علی والا سن کے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا سبحان اللہ شاہر لکھا ہے کہ تم تکل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں جتے عقیدت حافظ صاحب جتہ عشق آجائے نا 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 عمر بھائی جتہ عشق آجائے اٹھے کری گل کہ تم تکل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں میں آخری مرتبہ یہ مصرہ روپیٹ کر رہا ہوں دوسرے مصرے کے بعد علی والا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا کہ تم تکل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے بڑی تعداد میں علی 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 عزیزان محترم اللہ تعالی نجف آجی لہے جائے جنہا سبحان اللہ عزیزان محترم جتنی تعداد میں آپ تو بیٹھے ہیں میری مائیں اور بہنیں اس سے کہیں زیادہ تعداد میں میں ہاتھ جوڑ کر ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں ان دو مصروں کے اندر کہ پنجتن پاک کی سنا کرتا ہوں پنجتن پاک کی اللہ چوریسہ عشمت خان پنجتن پاک کی سنا کرتا ہوں جو حلالی خون کا مالک ہے وہ یہاں سے نہیں یہاں سے سنے گا پنجتن پاک کی سنا کرتا ہوں سانسوں کا حق ادا کرتا ہوں دو مصرے ہو گئے مکمل کر رہا ہوں کہ پنجتن پاک کی سنا کرتا ہوں سانسوں کا حق ادا کرتا ہوں اور ردائیں اوڑ کر جب بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں تو سیدہ فاطمہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آئیے ایک ایسی حصی کو دعویٰ دے رہا ہوں کہ ان کے شیخ نے لکھ دیا کالے مہنڈے کپڑے تک کالا مہنڈہ بیس گناہی پہیا میں پھیران کے لوگ کہہ میں درویش پاک پتند تاجدار نے فرمایا سی ہے سن لو یار سن لو آج سالی حصرت نہیں پھر دی لیکن چشتی صاحب کے شیخ نے فرما دیا آپ نے فرمایا کہ رکھی سکھی کھا کے تے تھنڈا پانی پی فریدہ ویک پرائی چوپڑی تے نا ترسائن جی بس دعویٰ دے رہا ہوں کہ پاک پتندہ پاک ہے پتن میں کسی جگہ پر یہ چیزیں نہیں پڑتا لیکن آج چونکہ سننے والے بیعت دے ہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آخری بات پاک پتندہ پاک ہے پتن جتے چشت دے تھالدے بیڑے چشتی ماہی دے در اتے مکدے دار اشکدہ مر نہیں بار دے ویرے یار فریدہ پکائی لوٹی تے لکھاندے ہاتھ وچ پیڑے ہزاروں سینکروں لاکھوں میں سمجھتا ہوں جتنی اللہ نے آپ کو عمر اتا کی ہے لوگ ان سے فیضیاب ہو چکے ہیں عزیز آنے محترم آپ کے میرے ہر دل عزیز شخصیت فخرہ علیہ سنت شیرہ علیہ سنت سرمایہ علیہ سنت حضرت علامہ قاضی عبدالعزیز احمد اللہ احمد اللہ رب العالمین و لا تباة للمتقین السلاة و السلام علیہ رسول کریم و علیہ آلہ و اصخابہ و ازواجہ و ذریاتہ اتماعیم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید و الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یخببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قالبان قال اللہ تعالی فی شان حبیبی مخبر و عامر ان اللہ و ملائکت یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ سلو علیہ و سلیم تسلیم اللہ سلی علی سیدنا و مولانا محمد آئیے سب ملکر ایک مادہ آقا کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں حدیع دو سلام پیش کر لیں السلاة و سلام علی یا سید یا رسول اللہ و علی علی و اس خواب یا حبیب اللہ اللہ تعالی کی حمد و سنہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علی وآلہ کی بارگاہ حدیعہ سلام کے بارگاہ سکیٹ پہ جلوہ فروز مختلف شکریات میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں خزید بچوں اور میری قابل سطح اعترام ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں معجز خاتیب سب سب سے پہلے میں اپنے بہتی عزیز بہتی عزیز آن گرامی حمزہ خان کو شمس خان کو دونوں بھائیوں کو سحیل صاحب اور تمام ارگنائزر کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کریم اپنے حبیب کریم رو فرحیم علیہ اسلام کے صدقی اور وسیلے سے جو جو اس پاکیزہ محفظ میں شامل ہوا ہے اللہ اپنے معبوب کی رحمت کا عصا عطا فرمائے دونوں جہانوں کی عزت و عبر عطا فرمائے آج ان بچوں کے والد گفتار کو بھی گل محمد بھی خوش ہوں گے کہ میرے بیٹوں نے مصطفیٰ کی مجلس سے جائی ہے علماء اکرام نے سناخان مصطفیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اپنے وقت میں حدیعہ نظرانہ پیش کیا آخر میں میرے بہت عزیز عزیزم شہزاد مدنی نے اس دروازے پہ جاکہ دستک دی یہ وہ دروازہ ہے کہ صبح سے ناشتے سے لے شام کے کھانے تک جو کچھ ملتا گھر کے صدقے میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ان کا صدقہ ہے یہ سنٹر میں بیٹی ہوئے یہ ان کی نگاہ پاک کا ہم کچھ نہیں ستنی سی بات ہے ان کے در ہے جس سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں مجھے بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی کہ آج میں بہت سے اپنے بچوں کے سکوپ سنٹر میں دیکھ رہا سبحان اللہ گزشتہ رات نیچے والا حال فل تھا میری بچیاں سبحان اللہ پورے ٹاؤن سے خوبصور لباس پہن کر زبانوں سے مصطفیٰ کریم کے ترانے گاتی سبحان اللہ نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ آپ نے بھلند کرنے ہیں چشتی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے بولو نعرہ رسال نعرہ رسال نہیں نہیں چاہے کوئی سٹیج پر ہے یا پندال میں ہے اگر ہم علماء دین چھوٹی چھوٹی بیٹویاں خوبصورت لباس پین انہوں نے شرکار کی مدہ سرائی کی آج پھر اللہ نے ہمیں بوقع عطا کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں دیکھا کہ خوبصورت لباس پین ہوئے اور یارب کتنی خوبصورت باتیں کبھی وہ تو قصیدہ بردہ شریف پر رہے اور کبھی آقا کریم علیہ السلام کی حسن جمال کے تذکرے کر رہے اور کبھی عرض کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یہ کس نے بتایا ہے الحمدللہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل کیا کیا بنے گا میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس کا نبی پاک کے گھر کے گرانے کے ساتھ تعلق ہے وہ زندگی میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب یہ خوبصورت سنٹر میں آپ کو دیکھ کر سب کو دیکھ کر دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں مولا ملاد پاک کے ستے میں اس سنٹر کو آباد رکھ سم محبت سے مولا اس سنٹر کو آباد مولا اسے آباد کرنے والوں کے گھروں دلوں کو آباد کر یا اللہ جو ہمارے دوست بھائی بزرگ عزیز مائے بہنے وہ بیٹیاں اس سنٹر کے ساتھ تعامل کرتے رہے آج مولا ان کی قبول پر اپنی رحمت کی برس آباد یا اللہ جو کرونا وائرس کے مبتل مصطفیٰ کی پاک مجلس کے ستے میں مولا انہیں شفاہ آتا آباد میں لبی چوڑی بات نہیں کہوں گا میں ایک بہت نجیز کے گھر میں ہو رہی وہ میں پہنچنا ہے صرف ایک مسجد کے طور قرآن کی ایک آیت پڑی ہے اللہ کا قرآن تو تک اے میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیں اے رحمت عالم آپ ارشاد فرما دیں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے میرے رسول یہ نے کہیے پیغام دیجئے ارشاد فرما دیجئے کہ تم اللہ ویغفر لکم ظلوب اور تمہارے گناہوں کا بھی معاف کر دوں گا واللہ غفور الرحیم اللہ تو غفور بھی ہے اور رحیم سبحان ہے فتر چلا کہ نبی پاک کی محفل میں آنے والو حضور سے تعلق قائم کرنے والو حضور کی تباہ کرنے والو یہ نہ سمجھو کہ یہ ایسا دروازہ یہاں سے کھالی جائیں گے جو بھی در مصطفیٰ پہ آ گیا مصطفیٰ کی رحمت سے اسے شامل کہہ رہا اللہ اللہ جو اپنے گھر کے اندر میلاز پائنا کھات کرتا ہے پورا سال اس کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نظیم ہوتا ہے مشہزاد نظیم تعاری سے میری بیٹیاں نیچے بیٹھنے آج بیٹیوں سے میں نے سوال کیا بیٹیوں تم کیوں ملاد ملا انہوں نے بڑا خود صورت جواب کیوں نہ منائے مصطفیٰ کے آنے سے تمہیں عزت ملی کیونکہ معمولی بات نہیں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا حالت کیا تھی لوگوں کے ہاں اگر بیٹا پیدا ہو خوش جاتے رونا پٹنا شروع کر دیتے اور بچیوں کو سلوٹ کیا کرتے ایک صاحب یہ رسول بارگاہ رسالت معام میں حاضر ارد کرتے ہیں اللہ کی عبیب کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی میری بھی مقبرت ہو جائے گی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے بہت بڑا گناہ کیا سرکار پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے کیا کیا کام میں حال تے کفر میں جب تھا ابھی ایمان نہیں لائے سرکار میں ایک تاجر تھا تجارت کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا چاہتا تھا میری بیوی پرگرنٹ تھی حاملہ تھی میں نے بیوی سے کہا کہ میں تجارت کے تو اسے زندہ درگول کر جنا حضور یہ بات کیا کہ میں چلا گیا کچھ عرصے کے بعد جب میں تجارت کر کے لمبے سفر سے واپس آیا رات کے پچھلے پہل میں گھر پہنچا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا چھوٹی سی بچی نے میرے لئے دروازہ کھولا میں اندر داخل ہوا میں نے تھوڑی دیر بعد دقی بیوی سے یہ سوال کی میری یہ بتاؤ کہ جس دروازہ کھولا یہ بچی کون ہے اس نے کہا یہ تیری اور میری بیٹی ہے میں نے کہا میں کہا نہیں تھا کیسے زندہ درگور کر دینا دفن کر دینا زمین کے یا رسول اللہ میں ساری رات اس چار پائی پہ نہ سو سکا مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ کی کر کے کانٹے لگے ہوئے ساری رات میں جاگتا رہا صبح اٹھا میں نے ہاتھ میں کدال لی میں نے اس بچی کو اپنے کندے پہ بٹھایا بیٹی بار بار پوچھ تھی پاکے تو جا رہے ہو ہم اس شہر سے گھون سے باہر دور چلے گئے یارسول اللہ میں گھڑا کھوز رہا تھا جوں جوں مٹی پڑتی تھی میرے جسم پر وہ معصوم بچی مٹی کو جھارتی تھی یارسول اللہ جب گھڑا تھیا ہو گیا میں نے بچی کو پالوں سے پکڑ کر اس گھڑے میں ڈالا یارسول اللہ آج تک میرے کانہ میں چیخوں کی آواز آرہی میرے رسول نے فرمایا تم نے جب کلمہ پڑھ دیا اللہ نے تجھے معاف کر دیا میں اس لئے آیا ہوں کہ بچیاں زندہ در گور نہیں کی جاتی بلکہ جس گھر کے اندر بچی پیدا ہو جائے اللہ کی رحمت و برک کا نزول ہو جائے آج یہ ہمیں در سجلہ ہے مرانہ منیر صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے سیدہ حلیمہ سادیہ یہ بچے اتشان سیدہ حلیمہ سادیہ کی بات کر رہے تھے یہ کس نے بتایا ہے کہ ماں کی قدر ہو بیٹیاں کیوں منا رہی ہیں میرے رسول کی مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ کرام جو آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں نبی پاک کے محبوب اور پیارے ہیں اور ہم نبی پاک کے صحابہ کے غلام ہیں سب محبو سے بولو ہم نبی پاک کے صحابہ کے اونچے بولو ہم نبی پاک کے صحابہ کے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نبی پاک کے صحابہ سے بھی بیعت کرتے ہیں اور نبی پاک کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں تو صحابہ باتے ہوئے شماع رسالت کے پرمانے تشریف پرما ہیں اتنی دیر میں خاتون آئی جیوں وہ خاتون آئی رحمت عالم سب نبیوں کے امام اور رسول اٹھ کر کھڑے ہوئے میرے نبی نے اپنی چادر بچھا دی اس چادر پر اس خاتون کو بٹھا دیا صحابہ دیکھ کے ایران ہوئے کہ اتنی خاتون جس کے ساتھ حضور اتنی معبت فرمارے یہ کون ہے تو ایک صحابی رسول آشتہ سے دوسرے صحابی کے کان میں کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی دائی ہے یہ حضور کی دائی ہے دوسرے صحابی نے کہا یہ نہ کہو یہ دائی ہے بلکہ رسول اللہ نے فرمایا یہ محمد کی دائی نہیں یہ محمد کی مائی ہے جو رسول اللہ نے اس خاتون کو دائی ہے اسے آقا کریم علیہ اسلام نے ماں کا رتبہ دیا مجھے اور آپ کو یہ درس دیا کہ جو اپنی والدہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو ماں کے قدموں کے نیجے جنر لوگ پہلے ماں کو جا کر بازاروں میں بیچ آتے تھے میں بہت ہی ایک مرتبہ پھر جل کی اتا گرائیوں سے اپنے بچوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور کیسر مدنی نے کیسر محمود مدنی نے جو سیدہ پاک کا ذکر کر کے ایک خوبصورت انداز میں نبی پاک کی اہل بیت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اللہ دونوں جوہانوں کی عزت عبرو اطا فرمائے میں جانا تو چاہتے ہوں لیکن میری یہ خواہش ہے ان سے درخواست کروں گا شمس سے جاتے ہو ایک ناک سننا چاہتے اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کی محبت اور اتوافت نبی پاک کی عزت عزت عبرو آپ کو اطا فرمائے اور آخر میرے کرنا چاہتے یہ سینٹر بچوں آپ کا ہے آپ ہمارا فیوچر ہے یہ آپ کا سینٹر ہے جب چاہیں جس وقت جائیں رسول اللہ کی محبت جائیں وآخر دعوانا عنی خمد اللہ رب آپ جی ہو قبلہ چشتی صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ یہیں تشریف رکھیں حمزہ خان آپ کے سامنے کھڑا ہو کر پڑے گا آئیں جی قبلہ چشتی صاحب نے حمزہ خان کو محبت علیہ وسلم سبحان اللہ مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ ملکے گھون جانی چاہئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں دل ریوں تاس گھنری کیوں دل ریوں تاس گھنری اے لو لو بچ شاک چنگری اے لو لو بچ شاک چنگری اے لو لو بچ شاک چنگری اے آج نینہ لایا کیوں جڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکچنگ بدے شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ مات چم کے لات نورانی 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 سبحان اللہ آسو زہان اللہ اس سورت الروم میں جا جا جاناں کا جاناں کا جاناں کے جانے جاناں سچے جاناں کا تیرا دردی میں جاناں کا سچے جاناں کا تیرا دردی میں جاناں کا جاناں کا تیرا دردی میں جاناں کا سبھان اللہ 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 معجی ملکا مہا مہا سبھان اللہ مہا 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 سبھان اللہ مہا تیرے سنا کے تھے دہر علیؑ تیرے سنا جی دو دو داگ تاکیتے تھے جا اریاں صبح اللہ علیؑ موسیقی احسین کا مہاں حق کے مینے کا جی دو 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 داگ موسیقی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نعرہ رسالہ ماشاءاللہ 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 حمزہ خان کیا کہنے آپ جیو ماشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے بہت خوب آپ نے پڑھا ہے عزیز آن امن دوران نات شریف کافی موزد شخصیات جو ہیں وہ پنڈال میں تشریف لائے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور کچھ نام جو ہیں میں حصول پرکت کے لیے لینا چاہتا ہوں میرا اسٹیج جو ہے ماشاءاللہ سنا خان حضرات سے کل ہے میکائل مالا ماشاءاللہ تلہ تارک ماشاءاللہ عبداللہ مدنی ماشاءاللہ بیوٹیفل ریسائٹر ماشاءاللہ ماشاءاللہ حشمت خان نقشبندی ماشاءاللہ اور قبلہ ہمارے حضرت صاحب ماشاءاللہ یہی میرا پینل ہے تقریباً سات آٹھ لوگ بنتے ہیں ہر مہمان کے تقریباً دس منٹ ہیں اور اس میں ہم رہتے ہوئے چونکہ بچوں نے لنگر نہیں کھایا اور ہمارے آنے سے پہلے کے ہی آئے بیکھے ہیں تو کوشی یہ کرنی ہے اور بلکہ ایک نام بھول گیا ہمارے حمزہ خان اور شمس خان آج چونکہ یہ میزبان ہیں دیویلی رسائٹ اندہ اندی انشاءاللہ دیویل فنش ٹونائٹ میفل عزیز آنے مہترم اندہ آفٹر آفٹر میفل انشاءاللہ دیویل بی فود دیویل بی فیٹ اندہ اندہ آفٹر اندہ اندہ آفٹر عزیز آنے مہترم دوران انا شریف واجب الاحترام لائک سہد احترام ہمارے بزرگ بھائی صفیر عشق رسول ہر شہر میں ان کی ترجمانی ہوتی ہے ہر شہر میں یہ جگ مگاتے ہیں میری مراجنہ قبلہ صوفی روایت علی خان صاحب بہت لمبا سفر کر کے بلیک بند سے آپ کو شریف رکھتے ہیں قبلہ صوفی صاحب اللہ آپ کو تندرستی عطا فرمائے عزیمگی عطا فرمائے حافظ محمد عمر اللہ پاکہ آپ کو سلامت رکھے بڑا لمبا سفر کر کے آئے ان کے ساتھ ساتھ حسن علی منچسٹر سے آپ بھی عزیز آنے من باقی سارے دوستوں کو حمزہ خان شمس خان نے یقیناً بلایا اور ان کو بھی انہوں نے بلایا لیکن میری خصوصی ریکویسٹ پر آج میرے بڑے ہی پیارے بھائی سفیر اشکر رسول ملاد چاہے یوکے میں ہو اٹلی میں ہو نوروے میں ہو پاکستان میں ہو مکہ پاک میں ہو مدینہ پاک میں ہو اس میرے بھائی کا کنٹیبیشن اس میں رہتا ہے جہاں بھی دنیا میں ملاد منایا جائے یہ بڑے ذوکر شوک اس سے اس کا احتمام بھی کرتے ہیں اور اس میفل میں جاتے ہیں چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب میں پاکستان گیا قبلہ حاجی صاحب آپ تشریف لے آئیں یہ حاجی صاحب اور ان کے صاحب زادے صرف دو محافل کے لیے دو دن کے لیے پاکستان آئے وہ محافل سن کے واپس یوکے آگئے ایک مرتبہ ذرا کہہ دیجئے حاج صاحب کے لیے سبحان اللہ میرے بڑے ہی پیارے بڑے بھائی اور مجھے ہر لمحہ بلما مجھے گائی کرنے والے جناب قبلہ الحاج قیسر رشید صاحب آپ اس ٹیج پر جلوہ گار ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے عزیز آنے محترم all guests as I requested they have 10 minutes each انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ مزا آئے گا اور عبداللہ حکانی ما شاءاللہ کل بھی آخرتے تھے آج بیکھتے ہیں کہ جو آپ کا موقع ہوا آپ سے سب تیار کرنے والے ہیں آپ سلام کے بعد بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سنیں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے may I request brother Michael Mala he will come انشاءاللہ in 10 minutes he will recite ثلاثت قرآن الہکیم and his famous کلام after that کامارون beautiful recite یہ اتنا اچھا پڑتا ہے یہ اتنا اچھا پڑتا ہے کہ اگر یوٹیوب پر جا کر اس کے کلام سنیں تو آپ کو پتا چلیے گا کہ Michael Mala کی recitation کیسی ہے we are blessed ما شاءاللہ this beautiful brother is in Luton tonight and انشاءاللہ in his time and in his special style he will recite قرآن الہکیم اور اس کے ساتھ یہ نات بھی پڑھیں گے حصول برکت کے لئے درود پاک السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ السلام علیکم وعلا برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم انہیم 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 آمنوا وعملوا الصالحات انہیم 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 کن لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مدادا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربی فليعمل عملا صالحا موسیقی 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 والبحا والليل اذا سجا ما وداك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الغولا وللآخرة خير لك من الغولا والضحا والليل اذا سجا ما وداك ربك وما قلا والبحا والليل اذا سجا ما وداك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الغولا وللآخرة خير لك من الغولا والبحا والليل اذا سجا ما وداك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الغولا ونسوا فيعطيك ربك فترضى ألم يجدك يكيما فآوى ووجدک غالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقوهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد للا رفظ ماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان احد فدخواه العظيم قل هو اللہ احد وَأَحْسَنُ مِنْكَ سیدنه حسن بن ثابت رضیاللہ عان سيیس رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ قمر سدنا نابر قمرون وجميل 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 سدنا نابر وجميل ولا ضل الله بل كان نورا اللہ يا اللہ تنال الشمس منه والبدورا اللہ يا اللہ ولا ضل الله بل كان نورا اللہ يا اللہ تنال الشمس منه والبدورا اللہ يا اللہ ولم يكن الهدى لو لا ظهورا ولم يكن الهدى لو لا ظهورا وكل الكون لنار بنور طاها قمرون 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 سدنا نابر قمرون وجميل 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 قمرون فضل نابر قمرون و جميل بہت شکریہ شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرے تکبیر اچھی آواز نعرے تکبیر نعرے نسال نعرے حیدری نعرے روسیا عزیزہ نمہترم بڑی خوبصورت آواز آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت انہوں نے کلام پڑھا کامارون معروف ہے بہر کے آپ آئیے آگے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں میرے پاس دو بچے ہیں اس کے بعد تین سینئر سنا خان ہیں بس یہی آج کا پروگرام ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بچوں کو ہم پہلے پڑھا لیں اس کے بعد انشاءاللہ جو اس انتظار میں ہیں کہ کب نعرے لگیں گے کب کیا معاملہ ہوگا ان دونوں کے بعد انشاءاللہ جو سویا ہوا ہے وہ بھی جاگ جائے گا انشاءاللہ آج کی رات میں ویسے تو اللہ خیر کرے آپ بڑے بازوک ہیں اور زوک میں بیٹھے ہیں میں گزارش کروں گا بڑا ہی پیارا خوبصورت یہ بچہ بڑی عقیدت بڑی محبت کے ساتھ پڑتا ہے اور میرے بڑے ہی قابل احترام الہاج کیسر شیف صاحب کا لگتے جگر عبداللہ مدنی جو کہ لندن سے آئے ہیں وہ آئیں گے اور بارگاہے سیدوسہ کلین میں عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ نظرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے بہاواز بلندرد پاریے پڑیے صلی اللہ علی کر یا رسول اللہ و سلام علی کر یا قدیب اللہ السلام علیکم جب آپ جاندے ہیں کس رنکو حمزہ کانکو شمس خانکو اور بائٹھمین شمسہ کانکو انشاء اللہ سب نے ملکے درشی پڑھنا ہے سلاللہ علیکہ یا صبح رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ماں معجتا ہوں کہ نیکو میں میرا نام نہیں میں مانتا ہوں کہ نیکو میں میرا نام نہیں پر نبی کے در کا منوکر ہوں کوئی آم نہیں خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچ پر سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کیسا نہ بچ پر سے سلالہ علیہ قیاء رسول اللہ سلالہ علیہ قیاء رسول اللہ بلہ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا ہوں سرکاری کی محفیلے مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سیدی رسول اللہ سیدی رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا دوستور مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا حبیب اللہ ذکر سرکار کی ہے بڑی مرکتیں مل گئی راہتیں عظمت رفعتیں مل گئی راہتیں 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 نے علی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ مجھ پہ کتنا نراضی کرم ہو گیا مجھ پہ کتنا نراضی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی سیدہ کا غضہ دنیا کہنے لگی پنچ سن کا غضہ دنیا کہنے لگی سیدہ کا غضہ اس کرانے کا جب سے منوکر ہوا اس کرانے کا جب سے منوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب 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 اللہ برکار میں تیرا ہوں گوبرا ہوں مگر میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا یا قرم کے آشی آنے کی کیا بات ہے 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 فاتمہ علی فاتمہ علی اور حسین و حسین فاتمہ علی اور حسین و حسین پنجدر کے کرانے کی کیا بات ہے پنجدر کے کرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے پنجدر کے کرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے سوی گم ہو گئی اور پھر مل گئی پنجدر کے کرانے کی کیا بات ہے پنجدر کے کرانے کی کیا بات ہے ایک گر جو ملے ایک گر جو ملے شہر سرکار میں ایک گر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے اور کتنے نانے بھی ہیں اور نباسیں بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نباسیں بھی ہیں پھر ابن حیدر کے نانہ کی کیا بات ہے ابن حیدر یوں تو ایسے بھی ہیں اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ اور نباسیں بھی ہیں پھر ابن حیدر کے نانہ کی کیا بات ہے ابن حیدر یوں تو ایسے بھی ہیں اور موسیٰ بھی ہیں اور یوسف مگر ابن حیدر یوں تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے یوں تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے پھر میں کے آشیانے کی کیا بات ہے ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے یوں تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے پھر تہتا رہنا ہے بسم اللہ مائک بے ہلو جس آرین کو بے گئے نہیں پڑھا نہ لیاں سامنے آنوی دے دیو ماشا اللہ ماشا اللہ مو بشر بھائی مینو کوئی نہیں اتراز سامنے آنوی سنن آنوی میل جانتے کوئی ویسا مسلا نہیں شاہ اللہ میں پچھلے دنوں نوٹنگم کے اندر بتی سمرہ کے ٹکر تھے ماشا اللہ ہمارے شمس خان ماشا اللہ وہاں پر اس نے کمال پڑھا اور اس میپل کے اندر احمد رضا جماعتی صاحب علی رضا نوری صاحب اور الہائی ساجد قادری نے اس طرح پڑھا تو میں نے کہا کہ آج ہم کیوں نہ مل کے یوکے والے محول بناتی ہیں آپ ریڈی ہیں کون کون ذکر کرنا چاہتا ہے ایک ہاتھ کو بلند کر کے دکھائیں گے اچھا کوشش کرو حمزہ tell it them in English چونکری مار کے بیٹھو کہ اس طرح عدب دے نال چونکری مار کے دوائیں لڑھیں گے براغوں نے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں میرے پاس میرے بعد حشمت خان پڑھے گا انشاءاللہ اور حشمت خان کے بعد جی جی میں انشاءاللہ ٹھیک ہے انہیں پڑھیں گے حشمت خانوں کے بعد پڑھیں گے میں بس نام لے دیتا ہوں سرزادہ صاحب کا نام بالکل میرے پاس موجود ہے عویس براغان ہیں حشمت خان ہیں برادر عبداللہ ہے سرزادہ صاحب ہیں اور حمزہ خان شمس خان یہی پوری میپل ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر دعا اور دعا کے بعد لنگر آپ کو اتا کیا جائے گا عزیز آلی محترم میں وہ کلام پڑھ رہا ہوں میں نے بڑا مختصر کرنا ہے پھائیں سات منٹ کے اندر لیکن اس میں حاضری سب کی ہو جائے میں سب سے اللہ والا ہمارا نبی یہ کلام پڑھیں گے کس کس کو آتا ہے ایک ہاتھ بلند کر کے دکھائیں گے شبہ اللہ پاکہ آپ کے زور پر سلامت رکھیں میرے ساتھ باقی بھی سارے سٹارز ہیں الحمدللہ لیکن یوں کہ بہت خوبصورت پڑھنے والے زنا خان موجود ہیں یہ پڑھیں گے آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے احتشام بھائی سارے ہم آئے آئیے باوازے بلند اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں سامل کے پڑھ لیجئے سب سے اولا ہو سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا در بی سب سے میری گا سنو میری گا سنو پتہ ہے آج جیسی ذکر کنہ دا کر رہے ہیں ذکر کنہ دا کر رہے ہیں درہا سن لو کہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھے آن نیوے اندیس سنا پرک مٹاؤنا آیا ان سارے ایک واری مل کے پڑھو اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آدم کا دل دل سنو آلہ سنو آلہ آلہ بچہ پیدا ہندہ ہے نا بیکار دا چاچا ماما پکا تایا کاروے ستر سال دا بابا بھی ہوئے نا اس بچے دا سارے میلے جشن مناندہ ہے ٹھیک ہے لیکن ذرا خیال کرو کہ آج جسی کنہ دا جشن منان رہے ہیں دونوں آدم دے تاجدار دا جشن منان رہے ہیں تے شر ماندے پہے ہو کیوں شر مارے ہو میں دو مصرے دینے نے دو مصرے سنن تو بعد جنہ دل کرے دو آتھانو بلاندہ کر کے پڑے گا شاہر لیکھتا ہے کہ دکھیان دا تبی بایا دکھیان دا تبی بایا او یارو جشن منان سارے آج رب دا حبیب آیا او دا ہن سارے اپنی مولا کا پیارا ہمار را نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا را نبی اپنے نبی اپنے نبی نل کینا پیار کرنے ہیں ہاتھ بلاندہ کر کے دکھاؤ گا ہونی درسیہ کے نیجانہ میں دیکھنا چاہنا کنہ پیار کرتے ہیں کہیںان دے آتا ہی تھے کہیںان دے آتا ہی تھے کہیںان دے ہی تھے کنہ نبی نل پیار کرنے ہیں جرے تھک گئے وہ آتھانو تھلے کر لو جرے تھک گئے ہو جرے تھک کے نید ہوئے آتمرند کرو وہاں پوری دنیا بیک رہی ہے ساڑی اتھا میں چندے نہیں لیکن اللہ انہا تھا نو سلامت رکھے اینہ نو لہراؤ اور سارے باب آزے پھلند پڑھو مارا نبی سخت سے اولا ہو مارا مارا نبی سخت سے اولا ہو مارا ہمارا نبی سخت سے اولا ہو جو اللہ پر توحمدی نے لے جائے اسی حمزہ خان اس نبی دی میپل سجائی کہ جن کو امت ملی تو سب سے آلہ ولی ملے تو سب سے آلہ گوث ملے تو سب سے آلہ کتب ملے تو سب سے آلہ عبدال ملے تو سب سے آلہ کلندر ملے تو سب سے اعلا مجدد ملے تو سب سے اعلا محدث ملے تو سب سے اعلا عزواج ملی تو سب سے اعلا نیراج ملی تو سب سے اعلا ارے یار ملے تو سب سے اعلا یار ملے تو سب سے اعلا صدیق ملے تو سب سے اعلا عمر ملے تو سب سے اعلا عثمان ملے تو سب سے اعلا علی ملے تو سب سے اعلا حسن ملے تو سب سے اعلا حسین ملے تو سب سے اعلا پیدان ملے تو سب سے آلہ عویس ملے تو سب سے آلہ رمضان ملے تو سب سے آلہ ارے ایمان ملے تو سب سے آلہ اور قرآن ملے تو سب سے آلہ ابرئے ارے ایمان ملے تو سب سے آلہ اور قرآن ملے تو سب سے آلہ اور قرآن ملے تو سب سے آلہ چاہیے دنے والا ہے سچا ہمارا نبی چاہیے دنے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے تو اس ٹھات سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے جو دونوں ہاتھ بزند کر کے پڑے ہیں سن لو کہ بیدام ہی پک جائیے بازار نبی میں کیوں کہ اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اپنے والا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دولا میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں میں میں امام کا قرآن پر رہا ہوں امام لکھتے ہیں کہ سب سے اولہ اعالا سب سے بازہ اوالا اپنے مولا پیارا دونوں عالم کا دولا بزم آگر کا شمع سب اچھوں سے اچھا سمجھئے جنہیں ہیں ان اچھوں سے اچھا سب اونچوں سے اونچا سمجھئے جنہیں ہیں ان اونچوں سے اونچا ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا عزیزہ نے محرم ایک مصرہ دینے پینا ہے دوسرا مصرہ آپ نے مکمل کرنا ہے سب امام آتا کے در کے ککڑے کھانے والے ہیں امام نکھتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کو پھر کون دیتا ہے تینے کو مو چاہیے کھانے والا بولے کون دیتا ہے تینے کو مو چاہیے تینے والا ہے سچا ہمارا نبی کو پھر کون دیتا ہے تینے کو مو چاہیے تینے والا ہے سچا ہمارا نبی دیتا ہے عزیزہ نبی میں ان شہدادوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں تو ساری رات پڑھتا رہا ہوں لیکن میں خود نقیب ہوں میں نے وقت کا خیال کرنا ہے میں لیبنگ دوپیر ایک بجے کا نکلا ہوں مجھے جس کلام کا حکم ہے میں ایک سے دیر منٹ کے اندر آپ سے محبت ہے آپ حضور کے عاشق اتنی محبت سے سن رہے ہو اللہ پاک آپ سب کو مدینہ پاک لے جائے عزیزہ نبی حمزہ خان میرے ساتھ رہے گا کیونکہ اسے پتا ہے بعد میں کیا کرنا ہے مبشر بھائی ایک سیکنڈ کے لیے دلیت تھوڑا سا کم کر دیں میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے اللہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا میں دعا کرتا ہوں اللہ جوڑی ملا دے آپ کی انشاءاللہ آزیزہ نبی مہترم میں آم گونگ ٹوڑی اٹلی 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 او پروفیت سللاللہ اللہ علیہ وسلم یہ کلام حاجی صاحب دعا ہے میں نے اٹلی میں پڑھا اٹلی والوں نے سبحان اللہ میں نے لاس نائب عبداللہ حکانی اس بات کا دعا ہے رات برمنگم میں منچسٹر میں جہاں بھی یہ کریم آقا کے ذکر کا صدقہ یہ یہ صوفی صاحب کی یہ صوفی صاحب تو عدی محبت ہے جناب اللہ پاک پانو سلامت رکھے تو عدی ناہل سیاں عزیز آنے مہترم میں نے انگلیش میں بتا دیا اردو میں بتا رہا ہوں کہ میں شجرہ پاک پڑھا ہوں ایک سو تک میں عدودہ دیکھیا نہیں ماشاءاللہ منچسٹر علیہ السلام نے کوئی نہیں انشاءاللہ ہوں سارے انسوان اللہ دیکھ رہی ہی ہاتن بھائی سے لے کر ایوریون عزیز آنے مہن میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شجرہ پاک پڑھنا ہے جس کے اندر ایٹین نیمز آتے ہیں اسی نام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کریم آتا تک اسی نام آتے ہیں میں بس وہ پڑھ رہا ہوں اور میں نے اگلے مہمان کو دعویٰ دینی ہے یہ اسی نام میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اپنا نام آتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے والد کا نام آتا ہے مجھے اپنے دادا کا نام اس سے آگے مجھے اپنے شجرے کبھی پتا نہیں ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان ہے کہ اسی نام اس سینے کے اندر محفوظ ہیں وہ میں نے آپ کو سنانے ہیں جی اور ایک چھوٹی بھی بات کر دوں اللہ میں اگر آپ کی تعریف کروں آپ کے والدین کی تعریف کروں تو آپ کو اچھا لگے گا آپ کہیں گے یار بندہ چنگا ہے کہ سارے والدین دی تعریف کردے ہیں پھر تذرہ سوچو جدو اسی سارے مل کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی تعریف کران گے دیکھ دا چنگا لگے گا میرے کریم آقا دے والدین وست ایک پر ہی دو میں آتھ بلانے کر کے بولو سبحان اللہ میں کلام پڑھ رہا ہوں آپ نے سنتے جانا ہے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ سنتے جائیں اس میں جس کا دل کرے وہ سبحان اللہ کہتا رہے میں بس کلام پڑھتا جاؤں گا اسی نام ہیں لیکن دعا یہ کرتا ہوں کہ مولا جو ہر نام کے بدلے کم از کم ایک مرتبہ اپنے دل میں بے شک کہتا رہے سبحان اللہ مولا اسے کبھی جسمانی تکلیف نہ دینا میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں اسٹیج والے پندال والے ذرہ توجہ کرو تو میں ارض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں شیس کے بیٹے انوش ہیں انوش کے بیٹے کنان ہیں کنان کے بیٹے ملحل ایل ہیں ملحل ایل کے بیٹے یارو ہیں یارو کے بیٹے ادریس ہیں ادریس کے بیٹے متشالے ہیں متشالے کے بیٹے لامک ہیں لامک کے بیٹے نوھ ہیں نوھ کے بیٹے سام ہیں سام کے بیٹے ارفکشاد ہیں ارفکشاد کے بیٹے عابر ہیں عابر کے بیٹے فائج ہیں فائج کے بیٹے رعو ہیں رعو کے بیٹے سروج ہیں سروج کے بیٹے ناہور ہیں ناہور کے بیٹے تارک ہیں تارک کے بیٹے ابراہیم ہیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہیں اسماعیل کے بیٹے کدار ہیں کدار کے بیٹے ایرام ہیں ایرام کے بیٹے عوض ہیں عوض کے بیٹے مزی ہیں مزی کے بیٹے سمی ہیں سمی کے بیٹے زارے ہیں زارے کے بیٹے نائس ہیں نائس کے بیٹے مکسر ہیں مکسر کے بیٹے احام ہیں لہن ہے یا لہن کے بیٹے یعزن ہے یعزن کے بیٹے یسربی ہیں یسربی کے بیٹے سمبر ہیں سمبر کے بیٹے ہمدان ہیں ہمدان کے بیٹے ودعا یہیزیں عباد کے بیٹے اپکر ہیں اپکر کے بیٹے ایفی ہیں ایفی کے بیٹے مارکی ہیں نائش کے بیٹے جائم ہیں جائم کے بیٹے تابق ہیں تابق کے بیٹے یدلاف ہے یدلاف کے بیٹے بلداس ہے بلداس کے بیٹے ہزا ہے ہزا کے بیٹے ناشید ہیں ناشید کے بیٹے عوام ہیں عوام کے بیٹے عبائی ہیں عبائی کے بیٹے کموار ہیں کموار کے بیٹے بوز ہیں بوز کے بیٹے آوز ہیں آوز کے بیٹے سلمان ہیں سلمان کے بیٹے حمیسہ ہے حمیسہ کے بیٹے آود ہے آود کے بیٹے عدنان ہے عدنان کے بیٹے ماد ہے ماد کے بیٹے نظار ہے نظار کے بیٹے مذر ہے مذر کے بیٹے علیاس ہے علیاس کے بیٹے مدریکہ ہے مدریکہ کے بیٹے خزیمہ ہے خزیمہ کے بیٹے کنانہ ہے کنانہ کے بیٹے نظر ہے نظر کے بیٹے مالک ہے حمزہ خان میں نے ستر نام پڑھ دیئے لوتنبالہ میں نے آپ کو نہیں بولا کہو سبحان اللہ میرے پاس کبلا آخری دس نام باقی ہیں میں یہ بھی پڑھ دیتا لیکن میں رک گیا کہ میں آپ کو نام محمد کا احترام اور مقام بتا کر آخری دس نام پڑھ رہا ہوں جو کوئی سٹیج پر بیٹھا ہے یا پندال میں بیٹھا ہے میں دعا کرتا ہوں مولا جو تیرے نبی کا نام صدق کر دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے مولا تیرے نبی کے لیے جو اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اس وحات کو کبھی دنیا دار کا محتاج نہ کرنا چاہے کوئی ادھر کھڑا ہے سٹیج پر ہے یا پندال میں ہے نام محمد سن کر مچھل جانا ارے سنو آخری دس نام کہ غالب کے بیٹے لوئی ہیں لوئی کے بیٹے کعاب ہیں کعاب کے بیٹے مرہ ہیں مرہ کے بیٹے کلاب ہیں کلاب کے بیٹے کسائی ہیں کسائی کے بیٹے عبد مناف ہیں عبد مناف کے بیٹے عاشم ہیں عاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہیں اور عبد اللہ کے بیٹے ہیں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کون آیا کون آیا کون آیا آج دنیا ہوتے کون آیا آج دنیا ہوتے حضرت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے لئے یہ شیئر یہ سنیئے ذرا کہ کون آیا آج دنیا ہوتے ہوئیاں گلی گلی رشنائیاں ابراہیمی بلشر اندر آج عجب بہارہ آئیاں جس نو حاصل کرن دی خاتر پنیا مکہ وچ دہائیاں آزم لال حلیمہ لہ گئی ہاتھ مالدیاں رہ گئی ہیں آدائیاں تو سی سارے جیو جنہ میرنال پیار کی تاجے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں علماء دین دی قدر کرو انہی محبت نال صاحب زیادہ صاحبی گال سننیئے بڑی عقیدت میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا کوئی شیئر نہیں کچھ بھی نہیں بلا تاخیر اپنے دوستوں کو دعوت دیتا جاؤں گا بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ جنب قبلہ صاحب زیادہ زیادہ صاحب سے گزاریش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت ابھی ان کے والدے گرامی کو آپ نے سنا کتنے زوڑ کے مالک ہیں یہ انہی کا خون ہے ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں صاحب زیادہ صاحب کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور ان سے بھی پہلے عویس برادران بیٹھے ہیں عویس برادران اللہ آپ کو سلامت رکھیں درود پاک باہوان خوبصورت نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے حیدری نعرے غوثیہ دیمہ کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فععوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ و صلیمو تسلیم اللہم سلی علا سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم و سلی علی there's so many people sitting on the stage i know some of their names i've got a lot of love for the organizers brother حمزہ خان here his brother شامس خان ماشاءاللہ you know this this mehfil it's been going on for a while now yet your faces are still shining subhanallah subhanallah i am a realistic person and i don't have the time to do everyone's introduction now as well i have to get straight to the point because i can see these young children here and mashallah sitting down for all this time yet you're so still upbeat الحمدللہ i've always been taught i've always been taught that it's qal first and then it's hal and here we've gone straight into hal and it's very difficult for qal do you know what that means that means that first they should be given messages nasihat and then nasheeds because you're now flying on the carpet on the magical mystical carpet and the english language what do i do with english how do i liven you up what can i do because you're flying so high and english language it's a very difficult thing to do so i will keep it very short inshaallah because i know that this mehfil is i don't want to long it out further just very basic very quick and i will really change my bayan to simplify for the children and maybe one day and they when they grow up they may listen to what i said and maybe it may change their life and i want to teach our 10 year olds our 11 year olds our 13 year olds a little bit and that is the translation of that is that i have not sent you but a mercy for the universe rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is a mercy for the universe beginning with a quick vaqia so rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has 10,000 companions walking towards it is the month of ramadan 10,000 companions are walking towards the baytullah for the conquest of makkah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam after all this difficulty now it's about to be about to take over the baytullah and he's the most powerful man in arabia rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is and at this point there are 10,000 companions they are just about to enter into makkah shirif and what does rasulullah sallallahu alayhi wa sallam see he sees a female dog a female dog and she is with her pups with her the baby dogs and she is feeding them milk and rasulullah sallallahu alayhi wa sallam makes 10,000 companions stop on this very important day in the history of islam and he says take the long route round so that these pups and this female dog does not get disturbed and rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has also taught us that even if the last hour is upon you it is the midan-i khashr the last day the day of reckoning is upon you and it is one hour away one hour away rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said if you have a seed in your hand sow that seed how long does it take a seed to grow many days many months to open yet there is one hour left why did rasulullah sallallahu alayhi wa sallam teach this to teach us hope to teach us to do a good amal allahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu alayhi wa sallam allahu alayhi wa sallam la ilaha illallah stones at him they made him bleed until his nalain was covered in blood so much blood trickled down his leg into his nalain into his sandals and the angels came to him oh little children listen very carefully the angels came to him because the angels he could see them the prophet sallallahu alayhi wa sallam had ilm al-ghaib and the angels used to come and say we will crush these people with these mountains those that throw stones at you ya rasulullah and the prophet sallallahu alayhi wa sallam said no do not do not and he made dua for them he prayed for them because he said if these people do not come to islam they throw stones at me maybe their children one day will accept islam wa ma arsalnaaka illa rahmatallil alame and my brothers bringing my biyan to an endless wrapping this up like i say times of the essence i understand my last point that i want to make that you come here for a maulid and i want you to take away something very beneficial the seerah of rasulullah sallallahu alayhi wa sallam we all here all of us the people on the stage and the people in the audience and many sisters and brothers listening at home a lot of us think that we are ashik-i rasul we think we are lovers of rasulullah do you know let me today tell you what ishq is baqool by who told us this data ali hajwari usman ali bin usman al ghazravi al jullabi al ajwari he told us what love is how many of you want to know what true love ishq is say subhanallah so i know you are listening today let me teach you what love is love love isn't just coming into a mehfil and listening to nasheed and saying subhanallah though i still love my brothers nasheed i'm here today listening as well that has a very important part of islam but to echo what my brother shaykh tanveer when he was here what he said to continue with what he was saying i want to say what is love let me tell you what love love is love is this when and for you know we have a mixed audience but in rubai i will tell these brothers what love is and that is subhanallah i said rubai that slipped my mind but coming back coming back to coming back to what i was saying i was going to drop what is you know i speak i don't plan and speak whatever comes to me i speak so as i was saying what is love love is this my brothers when you take away all of your personality all of your sifaat all of your attributes all of what you are take it out the way you talk the way you walk the way you treat others the way you engage the way you work the way you eat the way you sleep the way you stand the way you communicate the way you look the way you groom your hair the way you do all of your chores stop doing it your way and do it the way mustafa did do it the way rasul allah subhanallah ya rasul allah ya rasul has come to me now when allah will that came has tiki havas na arzu rah jaye jis jis tira s'mundar me fna ho kutra is tira mitten tuj bhe ke bas tu reh jay I'm only going to speak for two minutes. It is your love and your reaction. Subhanallah. I see your shining faces. Still, it's now nine o'clock. You've been sitting all this time and yet your face is, as they say, دمکرہ ہے. Subhanallah. The big آشیک رسول who attained this maqam that I'm talking about. He left all his attributes. آخی بار. Left all his attributes. All his attributes and took on the attributes of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and you, my brothers, you must learn to become like this. Learn from this and you will see the result. Today, let me teach you the result of what will happen. And the man that I'm going to teach you who reached this maqam was a man by the name of Mawlana Abdur Rahman Jami. Mawlana Abdur Rahman Jami. Do you know what he did? What he did? He was coming into Madinah Sharif. And Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was aware of this. And the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم came in the dream of the governor of Madinah and he said there is a man by the name of Mawlana Abdur Rahman Jami. He is coming into he is coming into Madinah Sharif. Do not let him in. So the governor of Madinah did not let him in. And then when Mawlana Abdur Rahman Jami cried out, Ya Rasulullah, why is it that you do not let me enter your city? I am craving to see your city. I am craving to see the Gumbad-e-Hajra. What is this? And the reply from Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was this, that the love that Mawlana Abdur Rahman Jami Raheem Allah brings the ish that he brings is so deep that if he comes into Madinah Sharif then me Mawlana Abdur Rahman I will have to come out of my grave and meet him. Allahu Ekber Subhanallah Ya Rasulullah Ya Rasulullah And you know Mawlana Abdur Rahman do you know what his nasihat is? Do you know what his advice is? How did he reach this maqam? Do you know what his nasihat is? He said Ali Shah Marda Imam Kabira Ali Shah Marda Ali is the king of old men Ali Shah Marda Imam Kabira Ali Shah Marda Imam Kabira Ke Bada Nabi Shud Bashiran Nazira Ke Bada Mohib Ali Jannethi Baad Murdan Love Ali Huppu Ali Muhammad Khayru Min Ibadati Sanat Wa Mammada Alayhi Dakhal Janna Janna One Moment Of Love For Ahl Baid One Moment If You Die Straight Into Janna Mohib Mohib Jannethi Baad Murdan Mohib Ali Mohib Ali Mohib 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 Jannethi Baad Murdan Bawad Aimanaz Khawf Mun Karnakira Bawad Aimanaz Khawf Mun Karnakira He Who Has Love For Ali Has No Fear Of The Angels Of The Angels That Come In The Grave Who Black Band Se Karnakira 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 بہت اچھے سبحان اللہ کیا مختصر وقت کے اندر صاحب زیادہ صاحب نے ایک گلدستہ آپ کے سامنے رکھ ریا حضور کی محبت بچوں کو نصیحت اور مولا کائنات کی بارگاہ میں نظرانہ آپ سجئے آپ سلامت رہیں عزیز آنے محترم بلا تاخیر میں کیسے دوست کو پیش کر رہا ہوں بلیک بند سے لے کر یہاں تقریباً کچھ چار گھنٹے کا سفر تو بنتا ہے چار گھنٹے ون سائد فور آورز بیک ٹو بلیک بند رفلی ٹو تھری آورز بیوٹی فل سنا خان میرا بڑا ہی پسندیدہ نات خان نام کا خان آواز کا خان انداز کا خان اور سوز کا خان گداز کا خان حشمت خان اس کا گفت ماشاءاللہ اس کا گفت نات خان جس کو اس کے والد نے اتنا اتنی تربیت دی ہے کہ آج الحمدللہ لوٹن میں جب یہ پڑے گا تو آپ انشاءاللہ سنکے حیران ہوں گے ان کے فوراں بعد میرے بڑے ہی پسندیدہ میرے بھائی جن کے ساتھ ابھی میں نے کلام ہم نے ریکورڈ کیا اور ویس برادران آئیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ عبداللہ حکانی آخر میں حمزہ اور شمس انشاءاللہ بسم اللہ سبحان اللہ اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ کا زوگ و جزبہ یا بتارے کے ماشاءاللہ ابھی ماشاءاللہ you're still awake so انشاءاللہ knowing that you're still awake انشاءاللہ give me a loud response انشاءاللہ السلام علیکم ماشاءاللہ اللہ آپ کا زوگ سلام اترکے ماشاءاللہ there's many beautiful سنہ اللہ to recite after me انشاءاللہ many beautiful سنہ اللہ بالخصوص I want to thank and congratulate my two beloved brothers who ماشاءاللہ sat in a very نیروڑی سوریٹ باشی بیتر چیز کی بیتیاری تیکیاری کامی ڈرنию اور ایک ایک اپنے شبہلاللہ شمس خان کامزا خان شابہی اللہ شاہ وہی رحمت بیسی ویسی ایک بھی ڈیسی ویسی ایک بہتیاری لوگ این spell اس وقت ان شاء اجدان جنب ان شاء ادی ان شاء decided ان شاء شکریہ ہمزہوں بھائیک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم 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 عل میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا 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 میری بات بنائے رکھنا میری بات بنائے رکھنا مجرم کہ اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ مجھے نکمے کو بھی سر کھانے بائے پتہ یا پنو خالدہ پتہ یا پنو خالدہ بائے پتہ یا پنو خالدہ پتہ یا پانو خالدہ خلالدہ Fil u Avud اس سورت دو پہ جانا تھا 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 راج کو تاج تجھے سو دی راج کو تاج تجھے سو دی تجھے ہی کوشن دی دوسرا جا جا تجھے ہی کوشن دی دوسرا جا تجھے ہی کوشن دی دوسرا جا حضرت نے ایک کوشن لکھا قلب کوشن دی دی دوسرا جا تجھے ہی کوشن دی دوسرا جا دل سا رچونا جان سے رچونا پت اپنی بھی پت پت اپنی بھی پت اپنی بھی پت میں کاسی کہوں میرا کون ہے تیرے سے ویشی جانا نیرا فد میں اپنی بھی پت اپنی بھی پت اپنی بھی پت اپنی بھی پت تیرے مخبر 끝�ی بھی پت اپنی بھی پت موسیقی 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 تو مجھا ملکو جا تو مجھا ملکو جا تو مجھا ملکو جا سبحان اللہ سبحان اللہ مزار آئے اگر مزار آئے تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرم کرم بلو کرم کرم مولا کرم کرم مولا کرم کرم مولا کرم کرم مولا تکاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا نو بنا وڑ والا تو اس دنیا نگبان بھی تو مولا تو اے علا تو کبریاں تیرا خرم مولا کرم کرم مولا کرم کرم مولا کریاد میرے دل دیئے تین سبت دے صد سے نیام دا راستہ دکھلا دے عشق رہاں سرکارتا جنم جنم مولا کرم کرم مولا کرم کرم مولا کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا تنمان وڑا جس نے دیکھا چہرہ کملی وڑا کرم مولا 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 پوچھیں گے فرشتے اپنا تارف پیش کرو پیش کرو کہہ دوں گا حج بھائی کہہ دوں گا میں تو ہوں بس منگتا کم نے بھائی میرے نبی نے اتنا نوازا جھک گیا سے شکرہ بانے میں لمحا لمحا گزرا میرا اُن کی نوازا سنو دے میں میرے نبی نے اتنا نوازا اور پرسوں بھی گئے آقا موسیقی موسیقی میرے میرے دی کا شاد میرے میرے نبی اتنا نوازا موسیقی 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 السلام علیکم الحمدللہ this is third year being invited by and every year i've read this month and request so this is why they come back up again to recite and inshallah رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ آدھی کے پسینے سے پھون برتے ہیں ہو ان کے نقش قدم پر حصول بنتے ہیں ان کے بچوں کی پذیلت نہ پوچھے بھائی جن کی سواری خود رسول بنتے ہیں آؤ مشکل خوشاکشان سنو علیہ بولتا قرآن سنو حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا آؤ مشکل خوشاکشان سنو علیہ بولتا قرآن سنو حیدر مولا علی مولا اللہ کے گھر میں علی قیامت ہے خدا کے گھر میں شہادت ہے عدی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے علی کا ذکر عبادت ہے میری ملت کے نوجوان سنو علی اے بولتا قرآن سنو حیدر مولا یا علی میری ملت کے نوجوان سنو علی اے بولتا قرآن سنو حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا علی ولی کو اٹھا کے ہاتھوں میں نبی نے سب کو دکھایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا نبی نے سب کو بتایا میری نبی کا یہ اعلان سنو علی اے بولتا قرآن سنو نبی کا یہ اعلان سنو علی اے بولتا قرآن سنو حیدر مولا علی مولا 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 موسیقی حسینی جذبہ اُبارتا گئے علی کے نام کا نعرہ یزیدیوں کو بچارتا گئے علی کے نام کا نعرہ علیؑ مصطفیٰ کی جان سنو علیؑ بولتا قرآن سنو حیدر مولا 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 رضا نے ہم کو سکھایا نبیؑ کا دشمن گئے اپنا دشمن رضا نے سب کو بتایا رضا نے سب کو بتایا رضا ہے عشق کی پچان سنو علیؑ بولتا قرآن سنو حیدر مولا 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 امان داری سے امان داری سے امان داری سے جتنا پیارا اس بچے نے بڑا ہے اتنی محبت سے ذرا بولو سبحان اللہ اللہ نہیں نہیں میں دعا دیتا ہوں اس کے بعد کہہ لینا اللہ آپ کے بچوں کو بھی احسان آتھان بنائے بولو سبحان اللہ عزیز آنے محترم آپ کی سماعتوں کی نظر کافی انتظار کیا میرے دوستوں نے آپ کا تعلق تو لوتن سے ہے لیکن میں ان کے تارک میں جاؤں گا تو بہت وقت ملا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ وہ وقت ان کو مل جائے لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ یہاں پر ناد پکتے ہیں جتنی عمر میں یہ ناد پڑ رہے ہیں اتنی عمر میں نو سال کی عمر دس سال کی عمر عویس برادران میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہزاروں کا مجمع اور اس میں عویس برادران پڑتے تھے اور پورے سال میں شاید ہی تیرات پارگ ہو آج ہماری خوشکسمتی ہے ہماری خوشبکتی ہے کہ وہی عویس برادران ناد خان کو پکے ہیں ہی میں ہر بندے کی گارنٹی نہیں دیتا اللہ سب کو سلامت رکھے لیکن یہ انسان بہت بڑے ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے ان کے والدے گرامی سامنے بیٹھے ہیں بزرگ ہیں جنہوں نے ان تینوں بھائیوں کو ناد خان بنایا شاسہ بیٹھے ہیں انہوں نے بڑا بڑا لمبا انتظار کیا ہے اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے اج آپ کے میرے پیارے عویس برادران کلام چاہے کلاسیکل ہو ردن والا ہو یا ہجر کا ہو کوئی بھی کلام ہو یہ پڑھنا بھی جانتے ہیں سمجھانا بھی جانتے ہیں پیارے عویس برادران اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام آباب کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مفیل میرے پیارے بھائی حمزہ بھائی اور شمز بھائی عویس بھائی ان کی پوری ٹیم نے سجائی اور ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کے سامنے آ کر چند دیر اپنی حاضری پیش کریں آپ کے ساتھ ہی ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں آپ بھی کافی دیر سے بیٹھیں ہم بھی کافی دیر سے بیٹھیں انشاءاللہ ایک کلام پڑھیں گے حالانکہ یہ کلام دو مرتبہ پڑھا جا چکا ہے پر یہ کلام ہی ایسا ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھیں اتنا ہی مزا آتا ہے ہم اس کو ذرا اس طرح اللہ کے انداز میں پڑھیں گے کہ پی نصر الدین نصیر شاہ صاحب کی تضمین اس کے ساتھ ہم نے پرانی جو اس کی طرف ہے اس کے ساتھ خود تھوڑی سی کوشش کیا عبداللہ بھائی سماعت کیجئے گا انشاءاللہ آپ نے ذوق لینا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے یہ کلامہ اپنے ذوق کے حساب سے پڑھیں گے پھر بھائیوں کی فرمائش ہے مولا علی پاک کی منقبر وہ پڑھ کے آپ سے اجازت چاہیں گے دروش شفتہ نظرانہ با آواز بلند پڑھ لیجئے سلاللہ علیہ کا یاد رسول اللہ وسلم علیہ کا یاد حبیب اللہ سلاللہ علیہ کا یاد رسول اللہ وسلم علیہ کا یاد حبیب اللہ سبحان اللہ اب میں فیلمیں صرف سمجھنے والے حباب بیٹھیں زلفکار بھائی کیسر بھائی ہمارے بڑے خوبصورت چہرے والے بھائی تمام ناد خان حضرات غور سے سننا آپ نے سماعت کریں اور ہمارے ساتھ پڑھ بھی لئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او دی دل نو تاں گھتے ریئے جی دی ازلو شان اچھے ریئے ربا بس دن وچ کی دیریئے اچھے سکھے مطرہ دی ودھے ریئے اچھے سکھے مطرہ دی ودھے ریئے کیوں دل نیو داں سے کھنے ریئے کیوں دل نیو داں سے کھنے ریئے لوں لوں بچ شوق چکیریئے لوں لوں بچ شوق چکیریئے اچھے نینہ لایا کیوں جڑیاں پڑھ یہ سبحان اللہ لا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سورت دلوں میں جانا تھا جانا تھا کی جانی جہانا تھا سچیاں خات رب دی میں شانا تھا سچیاں خات رب دی میں شانا تھا جس سے شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوکی بھو جگت سلطانی اتھے گمعک میں سانی مکھ چل اوکی بھو جگت سلطانی اتھے گمعک میں سانی مکھ چل بدر شا سانی مکھ چل بدر شا سانی مکھ چمک دلات درانی مکھ چمک دلات درانی کالی ضربت اکھ مستانی کالی ضربت اکھ مستانی کالی ضربت اکھ مستانی مکھ مول اکیم احمد بھریان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب تک جن نواب کے ہاتھ نیچے ہیں اس شیئر کے بعد میرا یقین ہاتھ بلند ہو جائیں کی سماعت کریں او دے حسن دا پھل تو شم سو کبر او دے حسن دا پھل تو شم سو کبر جیتے مدوال کو بک روم اے حا رکھ سی نا جن دے در اے سورت شال پیش نجائے سورت شال پیش نجائے دروت نجاتے روز غشل رروت نجاتے روز غشل وچ کبر کل تھی خوسی گزر وچ کبر کل تھی بھوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سند دد کھریاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ ڈاللہ overboard ând اللہ سبحان اللہ ماں اچھ ملکہ ماں کتھیں مہرِ علی کتھیں تیری سنا کتھیں مہرِ علی کتھیں تیری سنا خستا کتھیاں کتھیں جاہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس لوگ سے آپ نے سبحان اللہ کہا ہے اسی زوگ سے آپ دیوانے کریں گے علی علی کیا کریں گے علی علی اب آپ نے کسی نے خاموش نہیں بیٹھا جو دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں آگے تھوڑے آگے سمات کریں انشاءاللہ زوگ لینا ہے حارون بھائی کی فرمائش اور باقی کافی بھائیوں نے ہمیں اس کی فرمائش کی سمات کریں علی برگہ زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو علی برگہ زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو علی برگہ زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو اچھی ذات علی بی نے اچھی ذات آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ علی بر کی کسی زیوی چاگر بکھا میں نو علی بر کا زمانی دے کوئی پیر بکھا میں نو علی بولا بولا ہے علی بولا علی 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 بولا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے مرخب تو نیم ہے سر مکتر پڑا ہوا مرخب تو نیم ہے سر مکتر پڑا ہوا اٹھنے کعب نہیں کے اٹھنے کعب نہیں کے اٹھنے کعب نہیں کے مارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے تم تخلیدے رگے گو عقیدت کے باب میں تم تخلیدے رگے گو عقیدت کے باب میں تم تخلیدے رگے گو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ دیکھو معاملہ یہ دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے مردر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے مردر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے گل کا جمال جھسر کی جینے سے گیا گل کا جمال جھسر کی جینے سے گیا گل کا جمال جھسر کی جینے سے گیا دھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے مرزر فضائے زگر میں سارا علی کا ہے علی مولا مولا علی مولا علی علی مولا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی کعبے کے مت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے کعبے کے مت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے آقا نے مسکرا کے پکارا علی آقا نے مسکرا کے پکارا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا اے تنوی علی میرا منوی علی میرا تنوی علی منوی علی اے جہانوی علی دیئے اے جہانوی علی دیئے بدنوی علی مولا علی علی میرا منوی علی میرا منوی بولے میرا منوی بولے میری جان جوانی دیوادہ گوھر جہرادہ سوہر جنت نوجوانت سردار مجیرے سردار مجیرے سردار مجیرے جنت نوجوانت سردار مجیرے حسین بھی علی بھی حسن ری یلی تنوی یلی دائم من ری علی 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 مولا اچھی ذات علیؑ دینے علی برگ کسی تھی بھی علی برگ کسی تھی بھی جا کی دکھا میں دوں علی برگ زمانے پہ کوئی دین دکھا میں دوں علی برگ کسی تھی بھی اپنی امان داری نل اپنی امان داری نل اپنی امان داری نل جنہ انہ نے سونا پڑے اونہ اچھا سوان اللہ نہیں یہ نہیں جنڈی نہ مارو، جنہ سونا انہ نے پڑے اے پڑن والے انہ پچھو پڑن والے انہ پچھو ہے جنہیں اندرہانے کچھی ہیں انہوں نے زور لانا گیا اے پسنیاں چر جنہیں ہیں نہ تو انہوں سچی گلد آس رہے ہیں اللہ پاک سلامت رکھے انہوں جنہوں نے سنکے بزا آیا ہے نا حمزہ شمس تھی اس میں پڑے دویں آت بلند کر کے بولو درہ سوان اللہ اللہ آپ کی لوگ کو سلامت رکھے تشریف رکھیں تشریف رکھئے کرسی آگے لے کر آئیں اور عبداللہ حکانی آپ کرسی پر آئیں گے میں 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 نے کچھ نہیں پڑھنا بس ان شہزادوں کی شکریہ ادا کر دیا سب دوست بیٹھ جائیں سب دوست بیٹھ جائیں آپ کی محبتوں کا شکریہ کرسی آگے لے کر آئیں گے عبداللہ بھائی کے لیے کرسی آگے لے کر آئیں گے میں کچھ پڑھنے نہیں جا رہا بس التجاہ یہ ہے کافی سارے چہرے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کروں گا ان کے بعد انشاءاللہ جتنے دوست سامنے کڑے ہیں عمر بھائی پنڈال میں یہ جو اول ینگ سٹر سٹنگ آن دا بیک مردنا ہمیں گے لوگ مجھے گے صرف سٹا ہے رواز نی آن اگل صرف جو ادف دوست باگر مانشرت مجھے گیرے مجھے گئے مگروں اللہ ہے کہ آج بھی ہو ہی کام میری گا سنو اسی راہ دے راہ دے علی علی کرنیا پہ مولا اکان آدھا منن والا ایک آتھ بلاند کرے گا ذرا سارے منن آلے الحمدللہ آخر تک آخر تک ایک آتھا بلاند کرو گے جڑا پنچتن پاک جنا پیار کردائے کا آتھا بلاند کر کے رکھائے اللہ دوارے زوک میں سلامت رکھے جڑا پنچتن پاک نال پیار کردائے اللہ نے جنو زندگی صرف پانچ پانچ قدم اپنی جنرات ہو گیا ہے میربانی صرف پانچ 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 قدم پلیز کام فارور جوئن کرو کینی جوئن اس بردر پلیز اونلی ٹو گیسٹ لیفت اینڈ یو آردہ گیسٹ یو آردہ میزبان آف تمہفل کچھ دوست اگر آ سکتے ہیں کرسی پہ بیٹھیں بلال آگے ہو بیٹھا ابھی پیچھے کوئی نہیں بیٹھ لے گا تب تک اگر کرسی ہے کرسی آگے لے آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے دو مہمار رہ گئے جو دوست نیچے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا میں ان سے بھی گزارش کروں گا یہ کیس علیز مدر ویٹنگ ڈاؤن سٹیر کیس علی ہی کن گو میری پاس سنیں دوستو لنگر کا وسیع انتظام ہے صرف عبداللہ حکانی اور ہمارے آج پنیپل کے ہوسٹ میزبان حمزہ خان شمس خان جن کے انتظار کے لیے آپ بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں میری گزارش ہے انتظامیہ سے بھی انتظامیہ سے بھی گزارش ہے جو دوست نیچے ہیں ان کو بھی جا کر لے آئیں جو دوست نیچے نہیں بیٹھ سکتے وہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں میں ایک ایسے ناد خان کو دعویٰ دے رہا ہوں آج کی محفل کے سیکنڈ لاس ناد خان ہے سنیے 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 سن لیجئے آج کی آج کی محفل کا وہ ناد خان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس کی ساری نادیں آپ کو زبانی یاد ہیں ہاں میں صحیح بات کر رہا ہوں رات میں نے برنگم میں دیکھا یہ کم پڑا تھا باقی سننے والے زیادہ پڑے تھے اتنے اتنے بچے کیونکہ اس نے ساری عمر حضور کے دین کو دے رہی اس نے ساری عمر حضور کی ناد کو دی ہے میں بڑے عدب بڑے احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں استاد عبداللہ حقانی تشریف لاتے ہیں اللہ یہ آپ کا ٹائم ہے لیجئے ان کے ساتھ اور ان کے بعد حمزہ شمس آج کی بزن کے آخری اور اس نیپل کی جان اور اس نیپل کی میز بان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں او ہمیں یقینہ کہتے ہیں Cause اے حلی بہت دوختہ wichtiger اور شمس کا بیادہ following میرے ہمیں گزاری کا مجال حمزہ خان یا محمد شمس خان وہ خان کو سامنے کا جائے کبھی ملک ہے سبحان اللہ موجاتہ نے لطین کرتے Finance ray تجرب میں طرح equally اللہ کا منظر کبھی مضیارت کبھی نیکس انا والی سنوolar نعبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین نورانی چہرے ماشاء اللہ I can see them all Allah سبحانہ و تعالیٰ bless each and every one of you Allah except you're sitting inshaAllah I know it's getting quite late I've got to be traveling back to Manchester as well and you guys have been sat for quite a while so Allah bless each and every one of you not long to go now inshaAllah قصر بائی always is very big words very very big words and not worthy of them words at all me Allah سبحانہ و تعالیٰ bless him for all of his love that he shows day and night and I was saying this yesterday as well Kayserbhai is in the mefil from the start to the end that's the most difficult thing to be there from the start till the end and we get tired one hour two hours اللہ سلام ادرکے باقی سناقان رسول everybody recited very beautifully ماشاء اللہ ماشاء اللہ حبہ عن عبدالحکیم زمان فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبی دے مناو حضور آگئے ہیں 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 Very simple and easy for us حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں انو کا نرالہ وہ زیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انو کا نرالہ وہ زیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کنج کو لاؤں ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگے ہیں سماح سنائے حبیبِ خدا کا یہ محلات ہے سر غلی امیاء کا سماح سنائے حضور آگے ہیں سماح سنائے حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں یہ محلات ہے سر غلی امیاء کا سماح سنائے حبیبِ خدا کا یہ محلات ہے سر غلی امیاء کا نبی کے قدام سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آگے ہیں 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 سبیرہ سبیرہ حلیمہ کو پہنچی قبر رامنا کی میرے گھر میں آؤ حضور آگئے ہیں ان کا عام زہوری قبر رامنا کی بات قرم ہی قرم ہے یہ دن اور رات ہیں کیوں کہ جہاں کو یہ بھی جا ٹوٹن چلے جا منچسٹر چلے جا پاکستان چلے جا ڈیزرٹ بینک چلے جا چیتے بھی دنیا میں چلے جا یہی کہتے جاؤ حضور آگئے ہیں ہضور آگئے ہیں حضور 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 آگئے ہیں رنگ چڑیا رنگ چڑیا نیسیوں مدین والا رنگ چڑیا رنگ چڑیا نیسیوں مدین والا رنگ چڑیا نیسا کروٹ کا بل سایاں تو سایاں کا خوب نی بھائیاں نیسا کروٹ کا بل سایاں تو سایاں کا خوب نی بھائیاں گل بڑھ گئی قدم مبارک سوڑے دج دو ساٹ ویڑ بڑیا رنگ چڑیا رنگ چڑیا نیسیوں مدین والا رنگ چڑیا رنگ چڑیا رنگ چڑیا رنگ چڑے یا رنگ چڑے یا رنگ چڑے یا مردینے والا رنگ چڑے یا او درطبہ نہ کوئی تولے او درطبہ نہ کوئی تولے کیڑوں دیریس کرے جد موویچ رب بولے رنگ چڑے یا رنگ چڑے یا رنگ چڑے یا نیسی یا مردینے والا رنگ چڑے یا آقا تیری آن تو صد کے آقا تیری شان تو صد کے واری جاوا آئے مردینے والے رحمتہ دمی وڑے یا رنگ چڑے یا رنگ چڑے یا نیسی یا مردینے والا رنگ چڑے یا ایسے بوجود با چڑے یا رنگ چڑے یا مدینے والوںxual بسیدان کیا ازاں تھی ازاں نے پھلا لی برد جولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں کا کالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہوتے پہ آیا اوپن کے سوالی اور زید کی بخش دی پندگی کو آبرودین حق کی مچالی وہ محمد کا پیارا نواسہ جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی برد جولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں کا کالی عاشق مصطفیٰ کی ازاں میں اللہ اللہ کتنا ازاں تھا ہاں اللہ اللہ کتنا ازاں تھا عاشق مصطفیٰ کی ازاں میں ہاں اللہ اللہ کتنا ازاں تھا عاشق مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی ازاں سونا میرا کملی والا عربی سلطان آیا سونا میرا کملی والا عربی سلطان آیا اچھی آنی میں آتے می کو فرق میں ٹوڑایا اچھی آنی میں آتے می کو فرق میں ٹوڑایا آقا میرا سونا سونا آقا میرا سونا آقا میرا سونا آقا میرا سونا آقا میرا سونا آپ کیا راتے آمنا تجھے سونا میرا کملی والا محبوب دھا میں لائے سونا میرا کملی والا محبوب دھا میں لائے اچھی آنی میں میں فلو سا جائیں رکڑا اوو دھا اوڑتا بیلائے میں فلو سا جائیں رکڑا او دھا اوڑتا میلائے آقا میرا سوڑا سوڑا آقا میرا سوڑا سوڑا کملی والا تہبا ول مومایا سوڑا میرا کملی والا تہبا ول مومایا ایک سوڑا سو لگنے تجھا پھیر بھی توں مایا آقا میرا سوڑا سوڑا آقا میرا سوڑا سوڑا آقا میرا سوڑا سوڑا آقا میرا سوڑا تے سوڑے سوڑے آقا میرا سوڑا تے سوڑے سوڑے آقا میرا سوڑا سوڑا آقا میرا کملی والا آقا میرا کملی والا کوئی مثل نہ ڈھولن دی آقا میرا کملی والا کوئی مثل نہ ڈھولن دی چھپ کر مہر علی اے دے جانے یوں بولن دی آقا میرا سوڑا آقا میرا سوڑا آقا میرا سوڑا آقا میرا سوڑا دی سوڑے سوڑے حلیم آدھا پیارا آقا میرا دی کہ دی جی سبحان اللہ سبحان اللہ I'm very much aware of the time right so in the next 3 to 4 minutes I'm going to get off this chair انشاءاللہ حرون بھائی کا بھی حکم ہے ایک نور بھائی کا حکم ہے وہ تال نہیں سکتے ذکرِ آلی سبحان اللہ آبیوں انشاءاللہ او پڑھدنک سیدھا میں حق دے ولیدہ پڑھدنک سیدھا حق دے ولیدہ بھائی کا حق دے ولیدہ ایک لامنا every word you have to listen to رلکی سنا مون او نارا علیدہ پڑھدنک سیدھا حق دے ولیدہ پڑھدنک سیدھا حق دے ولیدہ پڑھدنک سیدھا سہرہ دا شوہرے پیرا دا پیرے میں گیاد سیوا کتنا امیرے او تا تسرا تو ارشے اولا تہیم سارے دا سارا او نارا علیدہ پڑھدنک سیدھا حق دے ولیدہ پڑھدنک سیدھا چنگا لگدائے علی وآلہ سونا لگدائے علی وآلہ علی 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 مولا چنگا لگدائے علی وآلہ سونا لگدائے علی وآلہ چنگا لگدائے علی وآلہ سونا لگدائے علی وآلہ کسی بھی میدار بچوں کسی بھی میدار بچوں سنے لے سنے لے سنے لے حق دے علی وآلہ چنگا لگدائے علی وآلہ سونا لگدائے علی وآلہ چنگا لگدائے علی وآلہ ایک عام بالے ایک خاص بالے اجڑا خاص بالے زہرا دلالے اجڑا خاص بالے زہرا دلالے او نیزیت چڑھ کے قرآن سنائے نیزیت چڑھ کے قرآن سنائے جگنو پڑھایا او کلمان بیدا ہاں پڑھنا کسی دا حق دے ولی دا پڑھنا کسی دا کیوں نارے تکبیر نارے رسال عزیز آنے مہترم یہ اینجدہ اے دیکھو اے دیکھو میں نہیں کہہ رہا کسی پڑھو یا کسی بولو اے بندے آلے دو تک بیٹھے میں کمیں دل کاردہ عبداللہ اس نیپن کو بتم کریے لیکن مجبوریاں ہائل ہو جاتی ہیں وقت کافی ہو جکا ناظرین مہترم میں پس اپنے بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں اللہ پاک سب سے پہلے یہ ایک تو علانات ہیں یہ سنگی دیئے حمزہ خان سنگ خان دونوں کو شہزادوں کو دعوت دینے والا ہوں جو کتی اتا دیں تک میں دنیا پائیں گے دوران میں گفتار خان ساتھ مجود ہیں یہاں پر ذمہ دائی کبلہ تسی بھی ایک منٹو لے ہو نا کیمرے در سامنے بسم اللہ اللہ پانچ بچے دیتے ہیں پانچ بچے دیتے ہیں سبحان اللہ این آواز کے ذرا ایک دفعہ بولو سبحان اللہ بہت شکریہ تشریف رکھو عزیز آنے محترم گفتار خان صاحب آپ کو مبارک اللہ پاک آپ کے بچوں کو سلامت رکھے عبیت ساؤنڈ ویڈیو مبشر بھائی دوپہر بلکہ نہیں صبح دس بجے سے نو بجے سے آپ نے سفر شروع کیا ابھی آپ نے وائنڈ اپ کے بعد منچسٹر جانا ہے آپ نے ویڈیو اس ساؤنڈ میں ہمارا ساتھ دیا اللہ پاک آپ کو شادو آباد رکھے تکبیٹ ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارک اور بالخصوص میرا بھائی جو کیمرہ میں آنا بلال بھائی اشہزادہ بندہ یار کی طلبیہ اونا آسی نہیں پڑیا جنہ نہیں پڑیا اللہ تو انہم دینے بھی لے کے جائے تو نجف بھی لے کے جائے انشاءاللہ میرے بھائی سفیر عشقی رسول جہاں بھی محافل ہوتی ہیں تکبیٹ ٹی وی کا سٹیج ہو تکبیٹ ٹی وی کی سکرین ہو یہاں پہ محافل ہوں ہر جگہ پر یوت کو فرموٹ کرتے ہیں میرے بڑے ہی پیارے بھائی صاحب زیادہ بلال سلطان صاحب بزاتے خدا آج یہاں پر تکبیٹ ٹی وی آج لوٹن سے چال رہے جن اللہ پاک ان کو سلامت رکھے شادو آباد رہے حق باہو جتنا بھی سلسلہ ہے اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے اس مسجد کے امام جو ہیں بعد میں میری آواز کو اگر سنائی ہیں انتظامیاں سن رہی ہیں انتظامیاں کے ایک ایک فرد کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے جنہوں نے موقع دیا ان موجوانوں کو اور اس کے بعد میں اپنے بڑے بھائی الہاج کیسر رشید صاحب جو ماشاءاللہ تشریف لائے ان کا شکریہ دعا کروں گا بڑی کو بھی رائے کی ان کی بچے منات کریں آخر میں میں حمزہ خان شمس خان آپ سب سے جلے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں بلکہ نیازل کے بعد وقت میں آپ کا نہیں لینا چاہتا ساتھ میں ہو چاہتا پہلے سے جتنے نات خان سٹیٹ پر بیٹھے ہیں آپ سب کا شکریہ جتنے لوگ آپ آئے ہو آپ کا سب کا شکریہ میں اس کتامی ہمیشہ پورے یکے میں جاؤں یورپ میں جاؤں ایشیا میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں یہ چند اشار ضرور پڑتا ہوں آرپے کھڑی کے دعا کر رہا ہوں حمزہ خان آپ کی پوری ٹیم کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا ملاد ہے میں ہر طرف روز محفیل میں ہوتا ہوں یہ چوتھی نائیت ہے چوتھی نمہ شہر ہر رات نمہ شہر میں ہر جہاں پہ جاتا ہوں لیکن اتنا کراؤڈ کم آ رہا ہے محفیل کے اندر اللہ پاک اس کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے حرون اقبال بھی اس کی ٹیم کا عیصہ ہے عویز خان جتنے لوگ میں سب کا نام نہیں دے سکتا اللہ پاک ان کے نانا ابو جو دنیا پانی سے جنہوں نے پردہ کیا ہے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور عزیز آنے مطرم انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی اور ضرور ہوگی میں اسے قبل ارض یہ کر رہا تھا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں پندال ہوتا ہے لیکن اتنا برا کراؤر اس کے لئے انہیں جبل مبارک بار پیش کرتے ہیں آپ ساتھ تو مبارک بار شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ساتھ دیا اس محفیل میں جس نے لنگر میں عیصہ ڈالا اللہ وہ قبول فرمائے جو چل کے آیا اللہ اسے قبول فرمائے جو چل کے جائے گا رات کو سوئے تو اللہ پاک اسے میرے نبی کی زیارت ادا کر دے سارے بولو آمین عزیز آنے محفیل بلکل ختم ہو گئی صدا بہار ڈمی ایس باگے تک دے خزانہ آبے سارے جن کو اردو میں سمجھ آ رہی ہے وہ بعد میں آمین کہیں میں آپ سب کے لئے دعا کر رہا ہوں کہ صدا بہار ڈمی ایس باگے آپ کے لئے تو دونوں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں جناب ساری راجرہ تسی زوق دیتا ہے ایکھن بھیچے اگلے سال تک رہے گا صدا بہار ڈمی ایس باگے کدے خزانہ آبے آپی صاد صدا بہار ڈمی ایس باگے کدے خزانہ آبے ہوئے فیض ہزارہ نفتائیں تے ہر پکھا پھل کھاوے اور رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کرہریا بوٹا آس امید ساڑی دا کردے ہریا پریا اور باتقاض ہے بشریت پانچھے گھنٹے کی محفل کوئی غلطی کتائی اس کی معافی کہ چنگی مندی سجنہ کولوں سہباری ہو جاندی تے یار جاراندہ گلانی کر دے اصل پریت جنا دی لےو یار حوالے رب دے میلے نیچار دینا دے اس دن عید مبارک ہو سی جیسے دن پیر ملانگے جیسے محفل کا آغاز ہوا حضرت میں چاہتا ہوں احتتام بھی اتنا خوبصورت ہونا چاہیے اسی اپنے کاردہ کچن کنٹرول کریے نا دے دورانا گلانی ان لوگوں کے لیے یار اپریسیشن ہونی چاہیے جو صبح سے لے کر اب تک یہ خودنات پڑنے جاتے ہیں ہر جگہ لیکن صبح سے لے کر یہ میرے رابطے میں تھے کوئی سوریاں اوپر جا رہا ہے کوئی نیچے جا رہا ہے کوئی سٹیج بنا رہا ہے یہ وہ سب کچھ کر رہا ہے آپ اپنی ذات کے لیے میرے نبی کے ذات کے لیے ان دوستوں کی حوصلہ فضائی کے لیے میں بہت زیادہ نارے نہیں جو گواتا آپ نے دیکھا ہوگا پوری جو میری نقابت سننے والے ہیں میں ایک نارہ یا دو نارے لیکن ایک نارہ ان کی حوصلہ فضائی کے لیے لگانا ہے چاہے سٹیج پر کوئی ناکھام بیٹھا ہے کوئی مہمان بیٹھا ہے کوئی بھی بیٹھا ہے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں عقیدت کا اظہار ہم سب نے کرنا ہے جو کیمرے والے دوست ہیں اب کیمرے کو گھما دا ہے ایک مرتبہ پوری دنیا کو دکھانا کہ لوٹن میں بیٹھنے والے ینگسٹرز بڑے حضور کا ملاد کیسے مناتے ہیں نارے تکبیر کے لیے میں جب ارض کروں تو اس شہادت والی املی کو بلند کر کے باوازے بلند کہنا اللہ اکبر جب میرے نبی کا نام آئے تو کوئی شرمائے گا نہیں پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ نے جتنی آواز دی ہے ان آوازوں کا استعمال کر کے کہنا یا رسول اللہ اسٹیج سے لے کر آخری بندے تک میں دعا کرتا ہوں مولا جو یہ نارا لگائے اسے سب سے پہلے مدینہ پاک لے جاؤ بولو نارے تکبیر نارے تکبیر نہیں نہیں اسٹیج والے نہیں بولنے کہ میں پندھالتا نہیں جانا ہاتھ بلند کر کے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر یار اللہ جنہ بچائے انہیں کہاروے چھپے کہ آواز بھی ہمیں بلند کرو نارے تکبیر اے اگر لگائے آؤ آخری ذوق میرے نبی کے نام پر بولو نارے رسال نارے رسال نارے رسال نہیں نہیں میں دعا کر جڑا دومیں ہاتھ بلند کر کے آج میرے نبی دا نارے دکھانا ہے انہیں پورے خاندان اگر کوئی بیمار ہے تو انہیں شفاہ دے رہی بولو نارے رسال نارے رسال نارے حیر نارے روسیہ ملاد مصطفیہ اتنی محبت ساری کچھی کر کے ان دونوں کی جھولی میں ڈالنا درود پاک نارے رسال نارے رسال نارے رسال موسیقی موسیقی نارے رسال نارے رسال جوی حیول نارے رسال ماشا اللہ سلسلہ ای بیٹی بے فائد من ایسٹ ہم دعوات او بید مغشرت اللہ سلسلہ ہم اف、 باز ماشاء اللہ سبانه سوالہ من دعواب اللہ سبانہ وسلسلہ مجھے الاس سے خوش حلق اور ایف ایس اج من ایجاد تحرم ایسل ، ایسی یا أعين اور ایسی liter سلسلہ اور ایسی اللہ سلسل اس NIH ایسی اللہ سلسلہ اللہ سبانہ سلسلہ ہمارا اور زیادہ کیوں کا ہزار ہے میں صلی اللہ علیہ کے لئے وقت ہمارا آپ ماشاء اللہ انکل اوائیس برادیں فارد مجھے لئے ہم اسے کے اب سکتا تھوں ہم اس کے شارعے گیسے اور اس کے میں یہ جنگی ساتھا ہے اللہ علیہ وسلم نے اپنے کے لئے ہم جانگیمے والرہ بھی کے شامل ہم جانگیم اللہ علیہ وسلم جانگیم نے اپنے پر لانگربت اس کا کیا ہے ہم جانگیم آپسر صاحب ملہم دیورگ ہم جانگیم حلوان شامل حنق ہم سمسا ان کاشیف علیہ وسلم کے باتے کے سئلے میں کی مطلب پاکستان هنا سکالے لیا اور کیا جانتی ماری رہے کے لیا اور نے مپیشمیرات کے ہیں تو کشمیری اور مولوکا ہے توyon زیادر میں دعا کرتے ہیں اللہ رہے میں Exper دعا کرتا ہے اور مجھے ان کو رہا سکتا ہے اس کے لئے جوارک شہرام شہر مطلب پاکستان خوبصورت سے انساءاللہ مجھے انساءاللہ مجھے انساءاللہ دعا سکالے ایک مجھے انساءاللہ تکبیر ٹوٹیو جو بابا بلال سلطان صاحب امیسی شات آتی ہے شکریہ آپ کے لئے یہاں شکریہ لائفہ جب آپ کو یہاں کرتے ہیں شکریہ بابا زی بلند کوئی عواز ہم اشنا رہے ہیں مل کے درودے پاک پریے پریئے صل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم اللہ اللہ ماتZ جب سلال ح標 نے ناکرت شمال ہربائے واہ سلال ح obtی اللہ مسلarma رسول اللہ بگن صل اللہ بہر یا رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ ہم دو میں ہیں پھر کو سجا تے ہے کہ آپ آتے ہیں راستے ساق بتاتے ہیں ہے کہ آپ آتے ہیں محبوبتہ میں لائے محبوبتہ محبوبتہ میں لائے محبوبتہ میں لائے محبوبتہ میں لائے محبوبتہ جائی رکھڑا دے اور دہ پیل آئے مگفل نو سجائی رکھ نا آدھر آڑ دا بے آئے اور یہ رحمت کا مہینہ اے رحمت کا مہینہ اے ہر لوکہ دیا الک تھارا سڈی تھار مدینہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ بردم بشید بردم بشید لاری تکبیر جامیہ اسلامیہ رسول اللہ 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 اینا دی اینا دی صفت اینا دی امزا اینا دی صفت کہے ہیں جو میں بلدے بچوں دائنہ اتھے دے کے ٹوڑ جاننے اللہ علیہ انہوں نے اے اتھے بہار مدینہ اینا نے ساؤن لگایا باتی عمرے دے ٹکرسان اتھے اینا دی کافی خدمت ہوئی او بھی اینا نے مسجد والے انہوں دے رہی تھی دعا کرو اللہ پاک اینا دا خلوص اور اینا دی محبت انہوں نے اسے طرح اکیم رکھے اور جنی محبت انہوں نے خلوص انہوں نے دین لا کم کارینے اللہ پاک اینا نو عجر عظیم اطاف ایبون نوز اس کلام نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چاہیا ہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمر مرحبا سرکار کی آمر مرحبا دلدار کی آمر مرحبا منتھار کی آمر مرحبا مرحبا اول کی آمر مرحبا آدھر کی آمر مرحبا باطن کی آمر مرحبا رسول کی آمر مرحبا نبی کی آمر مرحبا سرکار کی آمر مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاندار جل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاندار جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن بلادت ہم ملاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے بلو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ ناتے محبوبے خدا سنتے سنتے جائیں گے ناتے محبوبے خدا سنتے سنتے جائیں گے ناتے محبوبے خدا سنتے سنتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے بلو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد برحابا سرکار کی آمد برحابا سرکار کی آمد برحابا آقا کی آمد برحابا شرمان نہ چھوڑو جج وج کے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو رہرا کر بولو آقا کی آمد برحابا آقا کی آمد برحابا رسول اللہ یا حبیب اللہ مبارا یا حبیب اللہ مبارا یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچہ اپنے دل جمکا اوچھ سے یوجا نبی کا جرنا عظمت والا نبی کا جرنا پیارا پیارا نبی کا جرنا میتھا میتھا نبی کا جڑھا سب سے اوچا نبی کا جڑھا ہر گھر میں لگ را رسول اللہ یا حبیب اللہ خرنور گے نمانا سب سے شب ملادر مردہ اٹھا ہے کس کا سب سے شب ملادر روح الامی میں کھڑا کھاپے کی چھٹے چھٹا روح الامی میں کھڑا کھاپے کی چھٹے چھٹا تا ارش راہ خریرہ سب سے شب ملادر کیانے ربی الاول ہوتی نیچ لگ ہے سک سے کیانے ربی الاول ہوتی نیچ لگے سکے چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا سوگے شبیر لاگر آئی نہیں حکومت سکتان آج لے گا آئی نہیں حکومت سکتان آج لے گا آدم نے رنگ بدلا سوگے شبیر لاگر اندر شاہ بناو اٹو اے ارش تکیے شہرہ سب سے شبیر لاگر آمد کا شوہر سنسر اے آئی ہیں فکاری آدم نے رنگ بدلا آدم نے رنگ بدلا سوگے شبیر لاگر نوشا بناو اٹو دولا بناو اٹو اے ارش تکیے شہرہ سب سے شبیر لاگر آمد کا شوہر سنسر دے دے حسن کا حصہ دے دے حسن کا حصہ سوگے شبیر لاگر شادی رچی ہوئی ہیں بردے ہیں شادیانے دولا بناو دولا بناو دولا پکارو یا رسول اللہ نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا میرا پانہ پکارو یا رسول اللہ یا حبی پرلا پکارو یا رسول اللہ یا حبی پرلا میں حسنی ملے قادری ملنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا ہسلا تو ہسلا مرحبا 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 یا مصطفا تیرا خوام میں تیرے کی تگا یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ دلدار قیامت مرحابا سب چھوم کے بولو مرحابا مرحابا کیامت مرحابا حضور کیامت مرحابا لچبال کیامت مرحابا تیرا دل آدمت کیوں نہ ملاو یار سوڑ اللہ کدھی گھر کدھی سرکار نوے گھی میں تیری سیج تیرے لئی سجاوہ یار سوڑ اللہ تیری سیج تیرے لئی سجاوہ یار سوڑ اللہ تیرا ملان کیوں نہ ملاو یار سوڑ اللہ دلدار قیامت مرحابا دلدار قیامت مرحابا تب چھوم کے بولو مرحابا آتا کیامت مرحابا انتھار قیامت مرحابا آتا کیامت مرحابا مرحابا دیکھتے کیا ہوں اگل سفا آپ پہنچے محبوب خدا دیکھتے کیا ہوں اگل سفا آپ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جاتے لکھنا سارے سارے دوست بیسے لیسی اسلام با سے ختم کھڑے ہونا ہے کھڑے ہو جو سارے دوست اس قرآن دا بھی استقبال کرو ایک کلام نے شمس خان کی زندگی بنائی میں دعا کرنا مولا انہا سارے اندھر زندگی بن جائے آؤ سارے ملک شمس خان پوری دنیا تو فرمایشہ میرے موبائل دوست موجود ہے بسم اللہ یہ کلام عطا ہو جی دیکھتے کیا ہوں اگل سفا آپ پہنچے محبوب خدا دیکھتے کیا ہوں اہل سفا آپ پہنچے محبوب خدا یعنی وہ جو کے جلوہ نمار یعنی وہ جو کے جلوہ نمار شاہِ حق شاہِ بطحان ایلی اللہ ایلی اللہ چور میاں اے پر لا الہ اللہ ایک وڑی اللہ ایک آنج بیٹھے ہو کھڑے ہو دو میں آت سکیت والے پندال والے پھلند کر کے اللہ دی مہادہ نیتہ ثبوت دیو سارے ملک پھنو لا الہ اے پھونے شماعی مالک جرلت آ پہنچے قاسم نعمت آ پہنچے مالک جرلت آ پہنچے قاسم نعمت آ پہنچے والی امت آ پہنچے رب کی رحمت آ پہنچے کیا ہو اہل سفا آ پہنچے میں دوبے مدار یعنی ہو چک جلو نمار یعنی ہو چک جلو نمار شاہِ حق شاہِ وطحا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سام کی ایک آسر فہرِ غدا آج تو ایسا جھام پھلا اٹھ جائے پر دردائی کا اٹھ جائے پر دردائی کا جلوہ جلوہ ہم جدی کا دے گے کیا اہل سفا آ پہنچے محمود مدار یعنی ہو چک جلو نمار یعنی ہو چک جلو نمار شاہِ حق شاہِ وطحا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آملنا برزول اللہ خالق کل لیرہ بے اولا خالق کل لیرہ بے اولا خالق کل لیرہ بے اولا صدقہ صادقہ محمد کا چاری رہے تا روز جزا چاری رہے تا روز جزا مصرح اہل سفا یعنی ہو چک جلو نمار یعنی ہو چک جلو نمار یعنی ہو چک جلو نمار شاہِ حق شاہِ وطحا لا الہ الا اللہ فالق کل لیرہ بے اولا خالق کل لیرہ بے اولا صدقہ آلہ حضرت کا صدقہ آلہ حضرت کا صدقہ آلہ حضرت کا صدقہ آلہ حضرت کا چاری رہے تا روز جزا چاری رہے تا روز جزا صدقہ آلہ حضرت کا صدقہ آلہ حضرت کا چاری رہے تا روز جلو نمار صدقہ آلہ حضرت کا چاری رہے تا روز جلو نمار شاہِ حق شاہِ وطحا روز جلو نمار ہم تو شور دعا تفنیش آف انشاءاللہ کیا در امام ہے اور امداد پھون مانکبہ رہے گناہ فیش آفید امام صاحب بسم اللہ ہر میترین میں کافی سارے ایسی چہرے ہوتے ہیں جو نا آشنا ہوتے ہیں میں سیدادی اگر تندال میں ہیں امام ہیں کوئی خاتیب ہیں یہ اس طرح کے لوگ گوستے پر جلدہ گر ہوں جو انہوں نے حکم دیا ہے وہ قرام سنائے امام صاحب کو بسم اللہ اور جو سلام کا ایک شیر باس انشاءاللہ اور پھر دعای کہہ رہے گا بس اللہ عطا ہوا عطا ہوا اب تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں ہی آیا تیرے ہاتھ میں ہی آیا تیرے ہاتھ میں لالا یا امداد کن امداد کن عزبال بے غم آزاد کن مردین و دنیا شاد کن مردین و دنیا شاد کن مردین و دنیا شاد کن یا غا سی آزاد کن مردین و دنیا شاد کن عزبال بے غم آزاد کن مردین و دنیا شاد کن مردین و دنیا شاد کن مردین و دنیا شاد کن یا غا سی آزاد کن مردین و دنیا شاد کن مردین و دنیا شاد کن عزبال بے غم آزاد امداد کن مصطفیٰ جان رحمت پیرا کن سلام کن مردین و دنیا شاد کن عزبال بے غم آزاد کن مردین و دنیا شاد کن مردین و دنیا شاد کن عزبال بے غم آزاد مردین و دنیا شاد کن عزبال بے غم آزاد مصطفیٰ دنیا شاد کن مردین و دنیا شاد کن عزبال بے غم آزاد مردین و دنیا شاد کن مردین و دنیا شاد کن عزبال بے غم آزاد مردین و دنیا شاد کن عزبال بے غم آزاد مردین و دنیا شاد کن عزبال بے غم آزاد ہے غلامہ نا سلام اس کے یہ جیسے دعا ہوگی دعا کے پوراں بعد نمازیں انشاءاللہ نمازیں انشاءاللہ ادا کریں گے اور دلکل بوش ہو جائے امام صاحب سب دوست تشریف رکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ انتظامی ہماری باہر کری ہے جاتے ہیں جو آپ کو لنگا شریف دیں گے امام صاحب جی بسم اللہ امام صاحب دعا پر مائیے سارے دوست اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم يا اللہ allow us to be the true lovers of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم by following his footsteps يا اللہ يا رحمن يا رحیم يا ملکم و اللہ when we look at these doors today يا اللہ we ask you to keep us on the path of صلی اللہ مصداقیم يا اللہ يا رحمن يا رحیم يا ملکم اللہ the brothers who have اوگل this يا اللہ shower your mercy يا رحمہ upon the households يا اللہ يا رحمن يا رحیم and attending all the محفل throughout the whole the month of رب العووال يا اللہ we ask you to grant them all رزق يا اللہ grant them health يا اللہ grant them piety يا اللہ the brothers that have asked for دعا يا اللہ accept their vị ڤیم 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 ڤیم